سفیان بن آینہ نے بیان کیا ان سے عمر بن دینار نے ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو ملائکہ آجزی سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے کہ جیسے کسی صاف چکنے پتھر پر زنجیر کے مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے اور علی بن عبداللہ المدینی نے بیان کیا کہ سفیان بن آینہ کے سوا اور راویوں نے صفوان کے بعد ین فضوہم زالک جس سے ان پر دہشت تاری ہوتی ہے کہ الفاظ کہے ہیں پھر اللہ پاک اپنا حکم فرشتوں تک پہنچا دیتا ہے جب ان کے دلوں پر سے ڈر جاتا رہتا ہے تو دوسرے دور والے فرشتے نزدیک والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں پروردگار نے کیا حکم صادر فرمایا نزدیک والے فرشتے کہتے ہیں بجا ارشاد فرمایا اور وہ اونچا ہے بڑا فرشتوں کی یہ باتیں چوری سے بات اڑانے والے شیطان پالیتے ہیں یہ بات اڑانے والے شیطان اوپر تلے رہتے ہیں ایک پر ایک سفیان نے اپنی دائیں ہاتھ کی انگلیاں کھول کر ایک پر ایک کر کے بتلایا کہ اس طرح شیطان اوپر تلے رہ کر وہاں جاتے ہیں پھر کبھی ایسا ہوتا ہے فرشتے خبر پا کر آگ کا شولہ پھینکتے ہیں وہ بات سننے والے کو اس سے پہلے جلال ڈالتا ہے کہ وہ اپنے پیچھے والے کو وہ بات پہنچا دے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ شولہ اس تک نہیں پہنچتا اور وہ اپنے نیچے والے شیطان کو وہ بات پہنچا دیتا ہے وہ اس سے نیچے والے کو اس طرح وہ بات زمین تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک کہ زمین تک آ پہنچتی ہے کبھی سفیان نے یوں کہا پھر وہ بات نجومی کے مو پر ڈالی جاتی ہے وہ ایک بات میں سو باتیں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے کوئی کوئی بات اس کی سچ نکلتی ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں دیکھو اس نجومی نے فلاں دن ہم کو یہ خبر دی تھی کہ آئندہ ایسا ایسا ہوگا اور ویسا ہی ہوا اس کی بات سچ نکلی یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے چرائی گئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4701 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب حجر کے متعلق فرمایا تھا کہ اس قوم کی بستی سے جب گزرنا ہی پڑ گیا ہے تو روتے ہوئے گزرو اور اگر روتے ہوئے نہیں گزر سکتے تو پھر اس میں نہ جاؤ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آئے جو ان پر آیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4702 ابو سعید بن معالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد خدمت میں حاضر ہوا آپ نے دریافت فرمایا کہ فوراں ہی کیوں نہ آئے عرض کیا کہ نماز پڑھ رہا تھا اس پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ نے تم لوگوں کو حکم نہیں دیا ہے کیا اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائیں تو لبیک کہو پھر آپ نے فرمایا کیوں نہ آج میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم صورت بتاؤں پھر آپ بتانے سے پہلے مسجد سے باہر تصریف لے جانے کے لئے اٹھے تو میں نے بات یاد دلائی آپ نے فرمایا کہ سورہ الحمدللہ رب العالمین یہی سبعہ مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 4730 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ ہی سبعہ مثانی اور قرآن عظیم ہے صحیح بخاری حدیث نمہ 4704 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا آیت جنہوں نے قرآن کے ٹکڑے کر رکھے ہیں کہ متعلق کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ انہوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے صحیح بخاری حدیث نمہ 4705 ابو زبیان حسین بن جندم نے بیان کیا اور ان سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت کما انزلنا علی المستقمین سے یہود و نصارہ مراد ہیں کچھ قرآن انہوں نے مانا کچھ نہ مانا صحیح بخاری حدیث نمہ 4706 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے سستی سے ارض العمر سے ردی اور خراب عمر اٹسی یا نوے سال کے بعد عذاب قبر سے دجال کے فتنے سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے صحیح بخاری حدیث نمہ 4707 ابو اسحاق عمر بن عبیداللہ صبیعی نے بیان کیا کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے سورہ بنی اسرائیل سورہ کحف اور سورہ مریم کے متعلق کہا کہ یہ اول درجے کی امدہ نہایت فسیح و بلیغ صورتیں ہیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی آیت فَفَيَنْ غَدُونَ عِلَيْكَ رَعُوْسَهُمْ کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے سر ہلائیں گے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ نغدت سنکھ سے نکلا ہے یعنی پیرہ دانت ہل گیا صحیح بخاری حدیث نمہ 4708 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں راج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس میں دو پیالے پیش کیے گئے ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا بردودھ کا پیالہ اٹھا لیا اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تمام حمد صلی اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو فطرت اسلام کی ہدایت کی اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی صحیح بخاری حدیث نمہ 4709 ابو سلمہ نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے سنا کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جب قریش نے مجھ کو واقعہ مراج کے سلسلے میں جھٹلایا تو میں کعبے کے مقام حجر میں کھڑا ہوا تھا اور میرے سامنے پورا بیت المقدس کر دیا گیا تھا میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کی ایک ایک علامت بیان کرنے لگا یعقوب بن ابراہیم نے اپنی روایت میں یہ زیادہ کیا کہ ہم سے ابن شہاب کے بتیجے نے اپنے چچائے ابن شہاب سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے قریش نے بیت المقدس کے مراج کے سلسلے میں جھٹلایا پھر پہلی حدیث کی طرح بیان کیا قاسفہ وہ آندھی جو چیز کو تباہ کر دے صحیح بخاری حدیث نمہ 4710 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب کسی قبیلے کے لوگ بڑھ جاتے تو زمانہ جاہلیت میں ہم ان کے متعلق کہا کرتے تھے کہ عمر بنو فلان یعنی فلان کا خاندان بہت بڑھ گیا ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عائنہ نے بیان کیا اور اس روایت میں انہوں نے بھی لفظ عمر کا ذکر کیا صحیح بخاری حدیث نمہ 4711 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ کی خدمت میں گوشت لائے گیا اور دست کا حصہ آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے اپنے دانتوں سے ایک بار نوچا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت بہت پسند تھا پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں سب لوگوں کا سردار ہوں گا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون سا دن ہوگا اس دن دنیا کے شروع سے قیامت کے دن تک کی ساری خلقت ایک چٹیل میدان میں جمع ہوگی کہ ایک پکارنے والی کی آواز سب کے کانوں تک پہنچ سکے گی اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانی اور بے قراری کی کوئی حد نہ رہے گی جو پرداشت سے باہر ہو جائے گی لوگ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی ہے کیا ایسا کوئی مقبول بندہ نہیں ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے چنانچہ سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور ارز کریں گے آپ انسانوں کے پردادہ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی طرح سے خصوصیت کے ساتھ فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اس لئے آپ رب کے حضور میں ہماری شفاعت کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج انتہائی غزبناک ہے اس سے پہلے اتنا غزبناک وہ کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غزبناک ہوگا اور رب العزت نے مجھے بھی درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی پس نفسی 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 مجھ کو اپنی فکر ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ ہاں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے اے نوح آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے تھے اور آپ کو اللہ نے شکر کزار بندہ عبد شکور کا خطاب دیا آپ ہی ہمارے لئے اپنے رب کے حضور میں شفاعت کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ گئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غزبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غزبناک نہیں تھا اور نہ آج کے بعد کبھی اتنا غزبناک ہوگا اور مجھے ایک دعا کی قبولیت کا یقین دلایا گیا تھا جو میں نے اپنے قوم کے خلاف کر لی تھی نفسی 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 آج مجھ کو اپنے ہی نفس کی فکر ہے تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں روح زمین میں منتخب آپ ہماری شفاعت کیجئے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے کہ آج میرا رب بہت غضبناک ہے اتنا غضبناک نہ وہ پہلے ہوا تھا اور نہ آج کے بعد ہوگا میں نے تین جھوٹ بولے تھے راوی ابو حیان نے اپنی روایت میں ان تینوں کا ذکر کیا ہے نفسی 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 مجھ کو اپنے نفس کی فکر ہے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ ہاں حضرت موسی علیہ السلام کے پاس جاؤ سب لوگ حضرت موسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے موسی علیہ السلام آپ اللہ کی رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے فضیلت دی آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں حضرت موسی علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے اتنا غضبناک کہ وہ نہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا اور میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کا کوئی حکم نہیں ملا تھا نفسی 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 بس مجھ کو آج اپنی فکر ہے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ ہاں حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس جاؤ سب لوگ عیسی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے حضرت عیسی علیہ السلام آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے مریم رضی اللہ عنہ پر ڈالا تھا اور اللہ کے طرف سے روح ہیں آپ نے بچپن میں ماں کی گود ہی میں لوگوں سے بات کی تھی ہماری شفاعت کیجئے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے حضرت عیسی علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میرا رب آج اس ترجہ غزبناک ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غزبناک ہوا تھا اور نہ کبھی ہوگا اور آپ کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے صرف اتنا کہیں گے نفسی 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 میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ سب لوگ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور سب سے آخری پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں اپنے رب کے دربار میں ہماری شفاعت کیجئے آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں آگے بڑھوں گا اور عشتلے پہنچ کر اپنے رب عز و عجل کے لیے سجدے میں گر پڑھوں گا پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور حسن سنا کے دروازے کھول دے گا کہ مجھ سے پہلے کسی کو وہ طریقے اور وہ محمد نہیں بتائے تھے پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے مانگیے آپ کو دیا جائے گا شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول ہو جائے گی اب میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے رب میری امت اے میرے رب میری امت پر کرم کر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پر کوئی حساب نہیں ہے جنت کے داہنے دروازے سے داخل کیجئے ویسے انہیں اختیار ہے جس دروازے سے چاہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ داخل ہو سکتے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جنت کے دروازے کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور ہمیر میں ہے یا جتنا مکہ اور بسرہ میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4712 عبد الرزاق نے بیان کیا اور ان سے معمر نے ان سے حمام بن بنبا نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعود علیہ السلام پر زبور کی تلاوت آسان کر دی گئی تھی آپ گھوڑے پر زین کسنے کا حکم دیتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جا چکے تلاوت سے فارغ ہو جاتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4713 عامش نے بیان کیا ان سے ابراہیم نقی نے ان سے ابو معمر عبداللہ بن معمر نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت اللہ ربہم الوسیلہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ جنات کے عبادت کرتے تھے لیکن وہ جن بعد میں مسلمان ہو گئے اور یہ مشرق کمبخت انہی کی پرستش کرتے جاہلی شریعت پر قائم رہے عبداللہ اشجائی نے اس حدیث کو صفیان سے روایت کیا اور ان سے عامش نے بیان کیا اس میں یوں ہے کہ اس آیت قُلِدْغُ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ کا شان نزول یہ ہے آخر تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4714 محمد بن جعفر نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہیں سلمان عامش نے انہیں ابراہیم نخی نے انہیں ابو معمر نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آیت اللَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةِ کی تفسیر میں کہا کہ کچھ جن ایسے تھے جن کی آدمی پرستش کیا کرتے تھے پھر وہ جن مسلمان ہو گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4715 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت وَمَا جَعَلْنَا رُوِيَا لَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ میں رویا سے آنکھ کا دیکھنا مراد ہے بیداری میں نہ کہ قاب میں یعنی وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شبہ میراج میں دکھایا گیا اور شجرِ ملعونہ سے تھوہر کا درخت مراد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4716 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت پچیس گناہ زیادہ ہے اور صبح کی نماز میں رات کے اور دن کے فرشتے ہی کٹھے ہو جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھو وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا یعنی فجر میں قرط قرآن زیادہ کیا کرو کیونکہ یہ نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4717 آدم بن علی نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ قیامت کے دن امتیں گروہ در گروہ چلیں گی ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی کہ اے فلان ہماری شفاعت کرو مگر وہ سب ہی انکار کر دیں گے آخر شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ آہندر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 4718 جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ازان سن کر یہ دعا پڑی اے اللہ اس کامل پکار کے رب اور کھڑی ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب اور فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑا کیجئے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ضروری ہو گئی اس حدیث کو حمزہ بن عبداللہ نے بھی اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 4719 عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فتح کے بعد داخل ہوئے تو کعبے کے چاروں طرف تین سو ساٹھ بطھ تھے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کی لکڑی سے ہر ایک کو ٹکراتے جاتے اور پڑھتے جاتے حقایہ اور جھوٹ نابود ہوا بے شک جھوٹ نابود ہونے والا ہی تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 4720 عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیٹ میں حاضر تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خجور کے ایک تنے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ کچھ یہودی اس طرف سے گزرے کسی یہودی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو ان میں سے کسی نے اس پر کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو دوسرا یہودی بولا کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تم کو ناپسند ہو رائے اس پر ٹھہری کہ روح کے بارے میں پوچھنا ہی چاہیے چنانچہ انہوں نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے قاموش ہو گئے اور ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے اس لیے میں وحی کھڑا رہا جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے حکم ہی سے ہے اور تمہیں علم تو تھوڑا ہی دیا گیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4721 ابو بشر نے بیان کیا ان سے صعیب بن جبیر نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور آپ نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھئے اور نہ بالکل چھپکے ہی چھپکے کے متعلق فرمایا کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کافروں کے ڈر سے چھپے رہتے تو اس زمانے میں جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تو قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرتے مشرقین سنتے تو قرآن کو بھی گالی دیتے اور اس کے نازل کرنے والے اور اس کے لانے والے کو بھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نماز نہ تو بہت پکار کر پڑھیں یعنی قرط خوب جہر کے ساتھ نہ کریں مشرقین سن کر گالیاں دیں اور نہ بالکل چھپکے ہی چھپکے کہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ بھی نہ سن سکیں بلکہ درمیانی آواز میں پڑھا کریں صحیح بخاری حدیث نمبر 4722 زائدہ بن قدامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن اوروانے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ یہ آیت دعا کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4723 حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ان کے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور فرمایا تم لوگ تحجد کی نماز نہیں پڑھتے آخر حدیث تک رجمہ بالغیب یعنی سنی سنائی اور ان کو خود کچھ علم نہیں فرطان ادامت شرمندگی سرات قہا یعنی قناتوں کی طرح سب طرف سے ان کو آگ گھیر لے گی جیسے کوٹری کو سب طرف سے خیمیں گھیر لیتے ہیں یہاورہ مہاورہ سے نکلا ہے یعنی گفتگو کرنا تقرار کرنا لکنہو اللہ ربی اصل میں لکنہ انا ہوا اللہ ربی تھا انا کا حمزہ حضف کر کے نون کو نون بیچ میں اور غام کر دیا لکنہ ہو گیا خلالہما یعنی بینہما ان کے بیچ میں ذلقہ چکنا صاف جس پر پاؤں فسلے جمع نہیں انالک الولایہ ولایت ولی کا مصدر ہے اقبہ آقبت اسی طرح اقبہ اور اقبہ سب کا ایک ہی معانہ ہے یعنی آخرت قیلن اور قبلن اور قبلن تینوں طرح پڑھا ہے یعنی سامنے آنا لید حضواد حض سے نکلا ہے یعنی فسلانہ مطلب یہ ہے کہ حقی بات کو نہ حق کریں صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سات سو چوبیس سعید بن جبیر نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا نوف بکالی کہتا ہے جو قاب احبار کا ربیب تھا کہ جن موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کے ساتھ ملقات ہوئی تھی وہ بنی اسرائیل کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ہیں یعنی موسیٰ بن نیسیٰ بن فراسیم بن یوسف بن یعقوب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا دشمن خدا نے غلط کہا مجھ سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو وعد سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم کسے ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر غصہ کیا کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی کے ذریعے بتایا کہ دو دریاؤں فارس اور روم کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا اے رب میں ان تک کیسے پہنچ پاؤں گا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو اور اسے ایک زمبیل میں رکھ لو وہ جہاں گم ہو جائے زندہ ہو کر دریا میں کوت جائے بس میرا وہ بندہ وہی ملے گا چنانچہ آپ نے مچھلی لی اور زمبیل میں رکھ کر روانہ ہوئے آپ کے ساتھ آپ کے خادم یوشہ بن نون رضی اللہ عنہ بھی تھے جب یہ دونوں چٹان کے پاس آئے میں اپنا راستہ پا لیا مچھلی جہاں گری تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کے روانی کو روک دیا اور پانی ایک تاق کی طرح اس پر بن گیا یہ حال یوشہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے پھر جب موسیٰ بیدار ہوئے تو یوشہ ان کو مچھلی کے مطالق بتانا بھول گئے اس لیے دن اور رات کا جو حصہ باقی تھا اس میں چلتے رہے دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اب کھانا لاؤ ہم کو سفر نے بہت تھکا دیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک نہیں تھکے جب تک وہ اس مقام سے نہ گزر چکے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا اب ان کے خادم نے کہا آپ نے نہیں دیکھا جب ہم چٹان کے پاس تھے تو مچھلی کے مطالق بتانا بھول گیا تھا اور صرف شیطان نے یاد رہنے نہیں دیا اس نے تو عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی نے تو دریا میں اپنا راستہ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو مچھلی کا جو نشان پانی میں اب تک موجود تھا دیکھ کر تاجب ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ دونوں حضرات پیچھے اسی راستے سے لوٹے بیان کیا کہ دونوں حضرات پیچھے اپنے نقش قدم پر چلتے چلتے آخر اس چٹان تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک صاحب خضر علیہ السلام کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں بیٹھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم کون ہو تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا کہ جی ہاں آپ کے پاس اس غر سے حاضر ہوا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم آپ کو حاصل ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص علم ملا ہے جسے آپ نہیں جانتے اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم ملا ہے وہ میں نہیں جانتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کے خلاف نہیں کروں گا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو کسی چیز کے متعلق سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو اس کے متعلق بتا دوں گا اب یہ دونوں سمندر کے کنارے کنارے روانہ ہوئے اتنے میں ایک کشتی گزری انہوں نے کشتی والے سے بات کی کہ انہیں بھی اس پر سوار کر لیں کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کسی قرائے کے بغیر انہیں سوار کر لیا جب یہ دونوں کشتی پر بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کل ہارے سے کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی قرائے کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور آپ نے انہی کی کشتی کو چیر ڈالا تاکہ سارے مسافر ڈوب جائیں بلا شبہ آپ نے یہ بڑا ناغوار کام کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بات میں بھول گیا تھا اس پر آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے معاملے میں تنگی نہ کریں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر انہیں ٹوکا تھا راوی نے بیان کیا کہ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک مرتبہ اپنی چونچ ماری تو خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے کم کیا ہے پھر یہ دونوں کشتی سے اتر گئے ابھی وہ سمندر کے کنارے چل ہی رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے اس بچے کا سر اپنے ہاتھ میں دبایا اور اسے گردن سے اکھار دیا اور اس کی جان لے لی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر بولے آپ نے ایک بے گناہ کی جان بغیر کسی جان کے بدلے کے لے لی یہ آپ نے بڑا ناپسند کام کیا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے صفیان بن عینہ راوی حدیث نے کہا اور یہ کام تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر اس مرتبہ بھی معذرت کی کہ اگر میں نے اس کے بعد پھر آپ سے کوئی سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھئے گا آپ میرا بار بار عذر سن چکے ہیں اس کے بعد میرے لیے بھی عذر کا کوئی موقع نہ رہے گا پھر دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لو لیکن انہوں نے میزبانی سے انگار کیا پھر انہیں بستی میں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی بیان کیا کہ دیوار جھک رہی تھی خضر علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور دیوار اپنے ہاتھ سے سیدھی کر دی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کی جہاں ہم آئے اور ان سے کھانے کیلئے کہا لیکن انہوں نے ہماری میزبانی سے انگار کیا اگر آپ چاہتے تو دیوار کے سیدھا کرنے کے کام پر عجرت لے سکتے تھے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ذَلِكَ تَعْوِیلُ مَا لَمْ تَسْتَتْعُ عَلَيْهِ سَبْرَ تَك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ نے صبر کیا ہوتا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اور واقعات ہم سے بیان کرتا سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے جس میں خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی وجہ بیان کی ہے کہ کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیا کرتا تھا اور اس کی بھی آب تلاوت کرتے تھے کہ اور وہ غلام جس کی گردن حضرت خضر علیہ السلام نے توڑ دی تھی تو وہ اللہ کے علم میں کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4725 ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھے یعلا بن مسلم اور عمرو بن دینار نے خبر دی سعید بن جبیر سے دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی اور دیگر راوی کے مقابلے میں بعض الفاظ زیادہ کہتا ہے اور ان کے علاوہ ایک اور صاحب نے بھی سعید بن جبیر سے سن کر بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ابن عباس رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں ان کے گھر حاضر تھے انہوں نے فرمایا کہ دین کی باتیں مجھ سے کچھ پوچھو میں نے عرص کیا اے ابو عباس اللہ آپ پر مجھے قربان کرے کوفہ میں ایک وائز شخص نوف نامی ہے اور وہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے والے وہ نہیں تھے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہوئے ہیں ابن جریج نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار نے تو روایت اس طرح بیان کی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا دشمن خدا جھوٹی بات کہتا ہے اور یعلا بن مسلم نے اپنی روایت میں اس طرح مجھ سے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ مجھ سے عبی بن قعب رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ اللہ کے رسول تھے ایک دن آپ نے لوگوں بنی اسرائیل کو ایسا آواز فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے اور دل پسیج گئے تو آپ واپس جانے کے لیے مڑے اس وقت ایک شخص نے ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اس پر اللہ نے موسیٰ پر عطاب نازل کیا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی تھی ان کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ ہی جانتا ہے ان سے کہا گیا کہ ہاں تم سے بھی بڑا عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار وہ کہاں اللہ نے فرمایا جہاں فارس اور روم کے دو دریہ ملے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار میرے لیے ان کی نشانی ایسی بتلا دے کہ میں ان تک پہنچ جاؤں اب عمرو بن دینار نے مجھ سے اپنی روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں تم سے مچھلی تمہاری زمبیل سے چل دے وہیں وہ ملیں گے اور یالہ نے حدیث اس طرح بیان کی کہ ایک مردہ مچھلی ساتھ لے لو جہاں اس مچھلی میں جان پڑ جائے وہ وہیں ملیں گے موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی ساتھ لے لی اور اسے ایک زمبیل میں رکھ لیا آپ نے اپنے ساتھی یو شاہ سے فرمایا کہ میں بس تمہیں اتنی تکلیف دیتا ہوں کہ جب یہ مچھلی زمبیل سے نکل کر چل دے تو مجھے بتانا انہوں نے ارس کیا کہ یہ کونسی بڑی تکلیف ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَفَتَاهُمَے وہ فتی رفیق سفر یو شاہ بن نون تھے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ راوی حدیث نے اپنی روایت میں یو شاہ کا نام نہیں لیا بیان کیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان کے سائے میں ٹھہر گئے جہاں نمی اور ٹھن تھی اس وقت مچھلی تڑپی اور دریاء میں کوت گئی موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے اس لئے یو شاہ نے سوچا کہ آپ کو جگانا نہ چاہیے لیکن جب موسیٰ بیدار ہوئے تو وہ مچھلی کا حال کہنا بھول گئے اسی عرصے میں مچھلی تڑپ کر پانی میں چلی گئی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی جگہ پانی کے بہاؤ کو روک دیا اور مچھلی کا نشان پتھر پر جس پر سے گئی تھی بن گیا عمرو بن دینار نے مجھ ابن جریج سے بیان کیا کہ اس کا نشان پتھر پر بن گیا اور دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو ملا کر ایک حلقے کی طرح اس کو بتایا بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی دن اور باقی رات چلتے رہے آخر کہنے لگے ہمیں اب اس سفر میں تھکن ہو رہی ہے ان کے خادم نے عرض کیا اللہ نے آپ کی تھکن کو دور کر دیا ہے اور مچھلی زندہ ہو گئی ہے ابن جریج نے بیان کیا کہ یہ چکڑا سعید بن جبیر کی روایت میں نہیں ہے پھر موسیٰ علیہ السلام اور یوشہ دونوں واپس لوٹے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ابن جریج نے کہا مجھ سے عثمان بن ابی سلمان نے بیان کیا کہ خضر علیہ السلام دریہ کے بیچ میں ایک چھوٹے سے سبز زین پوش پر تشریف رکھتے تھے اور سعید بن جبیر نے یوں بیان کیا کہ وہ اپنے کپڑے سے تمام جسم لپیٹے ہوئے تھے کپڑے کا ایک کنارہ ان کے پاؤں کے نیچے تھا اور دوسرا سر کے تلے تھا موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کر سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا میری اس زمین میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا آپ کون ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل فرمایا کہ ہاں پوچھا آپ کیوں آئے ہیں فرمایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت کا علم آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیں اس پر خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا آپ کے لئے یہ کافی نہیں ہے اس کا پورا سیکھنا آپ کے لئے مناسب نہیں ہے اسی طرح آپ کو جو علم حاصل ہے اس کا پورا سیکھنا میرے لئے مناسب نہیں اس عرصے میں ایک چڑھیا نے اپنی چونچ سے دریا کا پانی لیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا خدا کی خسم میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑھیانے دریا کا پانی اپنی چونچ میں لیا ہے کشتی پر چڑھنے کے وقت انہوں نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں دیکھیں جو ایک کنارے والوں کو دوسرے کنارے پر لے جا کر چھوڑ آتی تھی کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ اللہ کے صالح بندے ہیں ہم ان سے کرایا نہیں لیں گے لیکن خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیئے اور اس میں تختوں کی جگہ کیلیں گار دیں موسیٰ نے کہا آپ نے اس لیے اسے پھار ڈالا کہ اس کے مسافروں کو ڈبو دیں بلا شبہ آپ نے ایک بڑا ناغوار کام کیا ہے مجاہد نے آیت میں امرہ کا ترجمہ منکرہ کیا ہے خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے موسیٰ علیہ السلام کا پہلا سوال تو بھولنے کی وجہ سے تھا لیکن دوسرا بطور شرط تھا اور تیسرا قصدن انہوں نے کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس پہلے سوال پر کہا کہ جو میں بھول گیا اس پر مجھ سے معاخضہ نہ کیجئے اور میرے معاملے میں تنگی نہ کیجئے پھر انہیں ایک بچہ ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا یعلا نے بیان کیا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام کو چند بچے ملے جو کھیل رہے تھے آپ نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا جو کافر اور چالات تھا اور اسے لٹا کر چھری سے زباہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے بلا کسی خون کے ایک بے گناہ جان کو جس نے کے برا کام نہیں کیا تھا قتل کر ڈالا ابن عباس علیہ السلام آیت میں زاکیہ کی جگہ زکیہ پڑھا کرتے تھے بمانی مسلمہ جیسے غلامہ زکیہ میں ہے پھر وہ دونوں بزرگ آگے بڑھے تو ایک دیوار پر نظر پڑی جو بس گرنے ہی والی تھی خضر علیہ السلام نے اسے ٹھیک کر دیا سعید بن جبیر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح جعلہ بن مسلم نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ خضر علیہ السلام نے دیوار پر ہاتھ پھیر کر اسے ٹھیک کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر عجرت لے سکتے تھے سعید بن جبیر نے اس کی تشریح کی کہ عجرت جسے ہم کھا سکتے آیت وکانہ وراء اہم کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے قرت وکانہ امام ہوں کی یعنی کشتی جہاں جا رہی تھی اس ملک میں ایک بادشاہ تھا سعید کے سوا دوسرے راوی اس بادشاہ کا نام حدد بن بدد نقل کرتے ہیں اور جس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا اس کا نام لوگ جیسور بیان کرتے ہیں وہ بادشاہ ہر نئی کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا اس لئے میں نے چاہا کہ جب یہ کشتی اس کے سامنے سے گزرے تو اس کے اس کی عیب کی وجہ سے اسے نہ چھینے جب کشتی والے اس باچیا کے سلطنت سے گزر جائیں تو وہ خود اسے ٹھیک کر لیں گے اور اسے کام میں لاتے رہیں گے بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ انہوں نے کشتی کو پھر سیسا لگا کر جوڑا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ تارکول سے جوڑا تھا اور جس بچے کو قتل کر دیا تھا تو اس کے والدین مومن تھے اور وہ بچہ اللہ کی تقدیر میں کافر تھا اس لیے ہمیں ڈر تھا کہ کہیں بڑا ہو کر وہ انہیں بھی کفر میں مبتلا نہ کر دے کہ اپنے لڑکے سے انتہائی محبت انہیں اس کے دین کی اتباہ پر مجبور کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ اس کے بدلے میں انہیں کوئی نیک اور اس سے بہتر اولاد دے وَأَقْرَبَ رَحْمَا یعنی اس کے والدین اس بچے پر جو اب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا پہلے سے زیادہ مہربان ہو جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا ہے سعید بن جبیر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ ان والدین کو اس کے بچے کے بدلے میں ایک لڑکی دی گئی تھی دعوت بن ابی آسم کئی راویوں سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لڑکی ہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4726 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ انہوں سے عرض کیا نوف بکالی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے وہ نہیں ہیں جنہوں نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہا دشمن خدا نے غلط بات کہی ہے ہم سے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واز کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون شخص ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں اللہ تعالیٰ نے اس پر غصہ کیا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی تھی اور ان کے پاس وہی بھیجی کہ ہاں میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر ہے اور وہ تم سے بڑا عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار ان تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی زمبیل میں ساتھ لے لو پھر جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں انہیں تلاش کرو بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے اور آپ کے ساتھ آپ کے رفیق سفر یوشہ بن نون رضی اللہ عنہ بھی تھے مچھلی ساتھ تھی جب چٹان تک پہنچے تو وہاں ٹھہر گئے موسیٰ علیہ السلام اپنا سر رکھ کر وہیں سو گئے عمرو کی روایت کے سوا دوسری روایت کے حوالے سے سفیان نے بیان کیا کہ اس چٹان کی جڑ میں ایک چشمہ تھا جسے حیات کہا جاتا تھا جس چیز پر بھی اس کا پانی پڑ جاتا وہ زندہ ہو جاتی تھی اس مچھلی پر بھی اس کا پانی پڑا تو اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی اور وہ اپنی زنبیل سے نکل کر دریاء میں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ العیت بیان کیا کہ سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک کوئی تھکن نہیں ہوئی تھی جب تک وہ مقررہ جگہ سے آگے نہیں بڑھ گئے رفیق سفر یوشہ بن نون نے اس پر کہا آپ نے دیکھا جب ہم چٹان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو میں مچھلی کے مطالق کہنا بھول گیا العیت بیان کیا کہ پھر وہ دونوں الٹے پاؤں واپس لوٹے دیکھا کہ جہاں مچھلی پانی میں گری تھی وہاں اس کے گزرنے کی جگہ تاک کیسی صورت بنی ہوئی ہے مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی لیکن یوشہ بن نون کو اس طرح پانی کے رک جانے پر تعجب تھا جب چٹان پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری زمین میں سلام کہاں سے آ گیا آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ فرمایا کہ جی ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم اللہ تعالی نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایسا علم حاصل ہے جو میں نہیں جانتا اور اسی طرح مجھے اللہ کی طرف سے ایسا علم حاصل ہے جو آپ نہیں جانتے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گا خضر علیہ السلام نے اس پر کہا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہی ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھئے گا میں خود آپ کو بتاؤں گا چنانچہ دونوں حضرات دریہ کے کنارے روانہ ہوئے ان کے قریب سے ایک کشتی گزری تو حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی والوں نے پہچان لیا اور اپنی کشتی میں ان کو بغیر کرائے کے چڑھا لیا دونوں کشتی میں سوار ہو گئے بیان کیا کہ اسی عرصے میں ایک چڑھیا کشتی کے کنارے آ کے بیٹھی اور اس نے اپنی چونچ کو دریہ میں ڈالا تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا آپ کا اور تمام مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑھیا نے اپنی چونچ میں دریہ کا پانی لیا ہے بیان کیا کہ پھر یک دم جب حضرت خضر علیہ السلام نے بسولہ اٹھایا اور کشتی کو پھار ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی قرائے کے اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا ہے کہ ان کی کشتی ہی چیر ڈالی تاکہ اس کے مسافر ڈوب مرے بلا شبا آپ نے بڑا نامناسب کام کیا ہے پھر وہ دونوں آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک بچہ جو بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑا اور کٹ ڈالا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے بلا کسی خون و بدلے کے ایک معصوم بچے کی جان لے لی یہ تو بڑی بری بات ہے خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے ارشاد پس اس بستی والوں نے ان کی محزبانی سے انکار کیا پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی وادی تھی خضر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یوں اس پر پھیرا اور اسے سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم اس بستی میں آئے تو انہوں نے ہماری محزبانی سے انکار کیا اور ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اگر آپ چاہتے تو اس پر عجرت لے سکتے تھے خضر علیہ السلام نے فرمایا بس یہاں سے اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے اور میں آپ کو ان کاموں کی وجہ بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے سلسلے میں اور واقعات ہم سے بیان کرتا بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وَقَانَا وَرَاءَهُمْ مُلْكَ بَجَائِ وَقَانَا أَمَاهُمْ مُلْكَ یَا خُزُقُ اللَّ سَفِيْنَا صَالِحَةً غَصْبًا قرَت کرتے تھے اور وہ بچہ جسے قتل کیا تھا اس کے والدین مومن تھے اور یہ بچہ مشیعتِ الٰہی میں کافر تھا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سات سو ستائیس مصعب بن سعاد بن عبی وقاس نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ سے آیت قُلْ حَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ آمَالَ کے متعلق سوال کیا کہ ان سے کون لوگ مراد ہیں کیا ان سے خوارج مراد ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کی اور نصارہ نے جنت کا انکار کیا اور کہا کہ اس میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی اور خوارج وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے اہد و میساق کو توڑا حضرت سعاد رضی اللہ عنہ انہیں فاسق کہا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سات سو اٹھائیس ابو زناد نے بیان کیا ان سے عارج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبا قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھر کم موٹا تازہ شخص آئے گا لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا اور فرمایا کہ پڑھو فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے اس حدیث کو محمد بن عبداللہ نے یحیاء بن بکیر سے انہوں نے مغیرہ بن عبدالرحمن سے انہوں نے ابو زناد سے ایسا ہی روایت کیا صحیح بخاری حدیث سمبر 4739 ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن موت ایک چت کبرے مہنڈے کی شکل میں لائی جائے گی ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کیا جنت والو تمام جنتی کردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس منڈے کو بھی پہچانتے ہو وہ بولیں گے کہ ہاں یہ موت ہے اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چک چکا ہوگا پھر اسے زباہ کر دیا جائے گا اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے موت تم پر کبھی نہ آئے گی اور اے جہنم والو تمہیں بھی ہمیشہ ایسی طرح رہنا ہے موت تم پر کبھی نہیں آئے گی پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وَأُنزِرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَ اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دو جبکہ آخیر فیصلہ کر دیا جائے گا اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جانے دنیا دار لوگ اور ایمان نہیں لاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 4730 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا جیسا کہ اب آپ ہماری ملاقات کو آیا کرتے ہیں اس سے زیادہ آپ ہم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا کرتے اس پر آیت نازل ہوئی وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُمَا بَيْنَ آئِدِينَ وَمَا خَلَفْنَا یعنی ہم فرشتے نازل نہیں ہوتے بجز آپ کے پروردگار کے حکم کے اسی کے ملک ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4731 مسروق بن عجدہ نے بیان کیا کہ میں نے خباب بن عرص رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے کہا کہ میں آس بن وائل سہمی کے پاس اپنا حق مانگنے گیا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر نہیں کرو گے میں تمہیں مزدوری نہیں دوں گا میں نے اس پر کہا کہ یہ کبھی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ اس پر وہ بولا کیا مرنے کے بعد پھر مجھے زندہ کیا جائے گا میں نے کہا ہاں ضرور کہنے لگا کہ پھر وہاں بھی میرے پاس مال اولاد ہوگی اور میں وہیں تمہاری مزدوری بھی دے دوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری نشانیوں سے کفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد مل کر رہیں گے اس حدیث کو صفیان سوری شعبہ اور حفظ ابو معاویہ اور وقی نے بھی آمش سے روایت کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4732 خباب بن عرط رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مکہ میں لوہار تھا اور آس بن وائل سہمی کے لیے میں نے ایک تلوار بنائی تھی میری مزدوری باقی تھی اس لیے ایک دن میں اس کو مانگنے آیا تو کہنے لگا کہ میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہیں جاؤ گے میں نے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز نہیں پھروں گا یہاں تک کہ اللہ تجھے مار دے اور پھر زندہ کر دے اور وہ کہنے لگا کہ جب اللہ مجھے مار کر دوبارہ زندہ کر دے گا تو میرے پاس اس وقت بھی مال اور اولاد ہوگی اور اسی وقت تم اپنی مزدوری مجھ سے لے لینا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی بھلا تو نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو مال اور اولاد مل کر رہیں گے تو کیا یہ غیب پر متطلح ہو گیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے اہد کا معنی مضبوط اقرار عبداللہ اشجائی نے بھی اس حدیث کو صفیان سوری سے روایت کیا ہے لیکن اس میں تلوار بنانے کا ذکر نہیں ہے نہ اہد کی تفسیر مذکور ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4733 مسروق نے بیان کیا کہ خباب بن عرط رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہاری کا کام کرتا تھا اور آس بن بائل پر میرا کچھ قرض تھا بیان کیا کہ میں اس کے پاس اپنا قرض مانگنے گیا تو وہ کہنے لگا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرتے تمہاری مزدوری نہیں مل سکتی میں نے اس پر جواب دیا کہ خدا کی قسم میں ہرگز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے مار دے اور پھر تجھے دوبارہ زندہ کر دے آس کہنے لگے کہ پھر مرنے تک مجھ سے قرض نہ مانگو مرنے کے بعد جب میں زندہ ہوں گا تو مجھے مال و اولاد بھی ملیں گے اور اس وقت تمہارا قرض ادا کر دوں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی افرآئیت اللذی کفر بے آیاتنا وقال الاؤتیاننا مالا وولدا صحیح بخاری حدیث سمر 4734 خباب بن عرطر دی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پہلے لوہار تھا اور عاص بن وائل میرا مقروض تھا میں اس کے پاس تقاضہ کرنے گیا تو کہنے لگا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھر جاؤ گے تمہارا قرض نہیں دوں گا میں نے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ہرگز نہیں پھروں گا یہاں تک اللہ تعالیٰ تجھے مار دے اور پھر زندہ کر دے اس نے کہا کیا موت کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا پھر تم مجھے مال و اولاد بھی مل جائیں گے اور اسی وقت تمہارا قرض بھی ادا کر دوں گا راوی نے بیان کیا کہ اس کے متعلق آیت نازل ہوئی کہ افرائیت اللذی کفرہ بے آیاتنا وقال الاؤتیننا مالم وولدا اطلع الغیب ام متخزا اندر رحمان اہدا کلا سنکتب ما یقولو ونمد لہو من العذاب مددہ ونرسہو ما یقولو ویاتینا فردا بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو مال اور اولاد مل کر رہیں گے تو کیا یہ غیب پر آگاہ ہو گیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی عہد کر لیا ہے ہرگز نہیں البتہ ہم اس کا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے اور اس کی کہی ہوئی کہ ہم ہی مالک ہوں گے اور وہ ہمارے پاس اکیل آئے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 4735 صلت بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے مہدی بن میمون نے ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا عالم مثال میں حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہی نے لوگوں کو پریشانی میں ڈالا اور انہیں جنت سے نکالا حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنی رسالت کے لیے پسند کیا اور خود اپنے لیے پسند کیا اور آپ پر توریت نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ میری پیدائش سے پہلے ہی یہ سب کچھ میرے لیے لکھ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں معلوم ہے چنانچہ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے علیم کے معانے دریا کے ہیں صحیح بخاری حدیث 4736 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودی آشورہ کا روزہ رکھتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کے مطالق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون پر غلبہ پایا تھا آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر ہم ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حق دار ہیں مسلمانوں تم لوگ بھی اس دن روزہ رکھو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملانے کا حکم صادر فرمایا جو اب بھی مسنون ہے صحیح بخاری حدیث 4737 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے بحث کی اور ان سے کہا کہ آپ ہی نے اپنی غلطی کے نتیجے میں انسانوں کو دنت سے نکالا اور مشقت میں ڈالا حضرت آدم علیہ السلام بولے کہ آئے موسیٰ آپ کو اللہ نے اپنی رسالت کے لیے پسند فرمایا اور ہم کا نامی کا شرف بخشا کیا آپ ایک ایسی بات پر مجھے ملامت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی پہلے میرے لیے مقرر کر دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بحث میں غالب آگئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4738 محمد بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غندر نے کہا ہم سے شعبانے انہوں نے ابو حساق سے کہا میں نے عبد الرحمن بن یزید سے سنا انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوں سے وہ کہتے تھے کہ سورہ بنی اسرائیل اور کحف اور مریم اور توہا اور انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکہ میں اتری تھی اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں قطادہ نے کہا جزازہ کا معانے ٹکڑے ٹکڑے اور حسن بسری نے کہا کلو فی فلک یعنی ہر ایک تارہ ایک ایک آسمان میں گول گھومتا ہے جیسے سوت کاتنے کا چرخہ یو سب بحون یعنی گول گھومتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا نفشت کے معانے چر گئیں یسحگونہ کے معانے رو کے جائیں گے بچائے جائیں گے امتکم امت واحدہ یعنی تمہارا دین اور مذہب ایک ہی دین اور مذہب ہے اور اکرمہ نے کہا حسب حبشی زبان میں جلانے کی لکڑیوں اندھن کو کہتے ہیں اور لوگوں نے کہا لفظ احسوا کے معانے توقع پائی یہ احسست سے ہے یعنی آہت پائی حامدین کے معانے بجھے ہوئے یعنی مرے ہوئے حسید کے معانے جڑ سے اکھاڑا گیا واحد اور تسنیہ اور جمع سب پر یہی لفظ بولا جاتا ہے لا یستحصرون کے معانے نہیں تھکے اسی سے ہے لفظ حسیر تھکا ہوا اور حسرت بائیری کے معانے میں نے اپنے اونٹ کو تھکا دیا امیق کے معانے دور دراز نقص ہوا یہ کفر کی طرف پھیرے گئے سنعت و لبوس ذرہیں بنانا تقتعو عمر ہم یعنی اختلاف کیا جدہ جدہ طریقے اختیار کیا لا یسمعونا حسی سہا کے معانے اور لفظ حس اور جرس اور حمس کے معانے ایک ہی ہیں یعنی پست آواز اذناک ہم نے تجھ کو آگاہ کیا عرب لوگ کہتے ہیں ازنتکم یعنی میں نے تم کو خبر دی تم ہم برابر ہو گئے میں نے کوئی دغہ نہیں کی جب آپ مخاطب کو کسی بات کی خبر دے چکے تو آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے اور آپ نے اس سے کوئی دغہ نہیں کی اور مجاہد نے کہا لعلکم تسالون کے معانے یہ ہیں شاید تم سمجھو ارتضا کے معانے پسند کیا راضی ہوا التماسیل کے معانے مورتیں بھت اسلل کے معانے خطوں کا مجموعہ دفتر صحیح بخاری حدیث نمبر 4749 شعبہ نے بیان کیا ان سے مغیرہ بن نومان نے جو نخی قبیلے کا ایک بوڑھا تھا ان سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ سنایا فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن بے خط نہ حشر کیا جاؤگے جیسا کہ ارشاد باری ہے پھر سب سے پہلے قیامت کے دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے سن لو میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے فرشتے ان کو پکڑ کر بائیں طرف والے دو زخیوں میں لے جائیں گے میں عرض کروں گا پروردگار یہ تو میرے ساتھ والے ہیں ارشاد ہوگا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہاری وفات کے بعد کیا کیا کرتود کیے ہیں اس وقت میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کا حال دیکھتا رہا آخر آیت تک ارشاد ہوگا یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گئے جب تو ان سے جدا ہوا صحیح بخاری حدیث نمر 4740 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اے آدم وہ ارز کریں گے میں حاضر ہوں اے رب تیری فرماورداری کے لیے پروردگار آواز سے پکارے گا یا فرشتہ پروردگار کی طرف سے آواز دے گا اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں سے دوزخ کا جتھا نکالو وہ ارز کریں گے پروردگار دوزخ کا جتھا کتنا نکالو حکم ہوگا راوی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں ہر ہزار آدمیوں میں سے نو سو نن نانوے گویا ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا یا ایسا سخت وقت ہوگا کہ پیٹ والی کا حمل گر جائے گا اور بچہ فکر کے مارے بڑھا ہو جائے گا یعنی جو بچپن میں مرا ہو اور تو قیامت کے دن لوگوں کو ایسا دیکھے گا جیسے وہ نشے میں متوالے ہو رہے ہیں حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب ایسا سخت ہوگا یہ حدیث جو صحابہ حاضر تھے ان پر سخت گزری ان کے چہرے مارے ڈر کے بدل گئے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا تم اتنا کیوں ڈرتے ہو اگر یا جوج ما جوج کی جو کافر ہیں نسل تم سے ملائے جائے تو ان میں سے نو سو ننانوے کے مقابل تم میں سے ایک آدمی پڑے گا غرص تم لوگ حشر کے دن دوسرے لوگوں کی نسبت جو دو زخی ہوں گے ایسے ہوگے جیسے سفید بیل کے جسم پر ایک بال کالا ہوتا ہے یا جیسے کالے بیل کے جسم پر ایک دو بال سفید ہوتے ہیں اور مجھ کو امید ہے تم لوگ سارے جنتیوں کا چوتھائی حصہ ہوگے باقی تین حصوں میں اور سب امتیں ہوں گی یہ سن کر ہم نے اللہ و اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم تہائی ہوگے ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا پھر فرمایا نہیں بلکہ آدھا حصہ ہوگے آدھے حصے میں اور امتیں ہوں گی ہم نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا اور ابو عسامہ نے آمش سے یوں روایت کیا ترن ناس سکارا و ماہم بسکارا جیسے مشہور قرط ہے اور کہا کہ ہر ہزار میں سے نو سن نانوے نکالو تو ان کی روایت حفظ بن غیاس کے موافق ہے اور جریر بن عبدالحمید اور عیسیٰ بن یونس اور ابو معاویہ نے یوں نقل کیا و ترن ناس سکرا و ماہم بسکرا حمزہ اور قسائی کی بھی یہی قرط ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4741 اسرائیل نے بیان کیا ان سے ابو حسین نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑا ہو کر کرتا ہے کہ متعلق فرمایا کہ بعض لوگ مدینہ آتے اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے اس کے بعد اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی بچہ دیتی تو وہ کہتے کہ یہ دین اسلام بڑا اچھا دین ہے لیکن اگر ان کے یہاں لڑکا نہ پیدا ہوتا اور گھوڑی بھی کوئی بچہ نہ دیتی تو کہتے کہ یہ تو برا دین ہے اس پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4742 ابو حاشم نے خبر دی انہیں ابو مجلز نے انہیں قائس بن عباد نے اور انہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے وہ قسم کھا کر بیان کرتے تھے کہ یہ آیت یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا حمزر رضی اللہ عنہ اور آپ کے دونوں ساتھیوں علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی طرف سے اور مشرقین کی طرف سے عطبہ اور اس کے دونوں ساتھیوں شعبہ اور ولید بن عطبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب انہوں نے بدر کی لڑائی میں میدان میں آ کر مقابلے کی دعوت دی تھی اس روایت کو صفیان نے ابو حاشم سے اور عثمان نے جریر سے انہوں نے منصور سے انہوں نے ابو حاشم سے اور انہوں نے ابو مجلز سے اسی طرح نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4743 معتمر بن سلمان نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے والد سلمان سے سنا انہوں نے ابو مجلز سے سن کر کہا کہ یہ خود ان ابو مجلز کا قول ہے ان سے قیس بن عباد نے اور ان سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جو رحمان کے حضور میں قیامت کے دن اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے چہار زانوں بیٹھوں گا قائس نے کہا کہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا بیان کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدر کی لڑائی میں دعوت مقابلہ دی تھی جانی علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی طرف سے اور شیبہ بن ربیعہ، عطبہ بن ربیعہ اور ولید بن عطبہ نے کفار کی طرف سے صحیح بخاری حدیث نمبر 4744 سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عویمر بن حارس بن زید بن جد بن عجلان آسم بن عدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے آسم بنی عجلان کے سردار تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ لوگوں کا ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پا لیتا ہے کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن تم پھر اسے قصاص میں قتل کر دوگے آخر ایسی صورت میں انسان کیا طریقہ اختیار کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق پوچھ کے مجھے بتائیے چنانچہ آسم رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت مذکورہ میں خاوند کیا کرے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل میں سوال و جواب کو ناپسند فرمایا جو عویمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا انہوں نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کو ناپسند فرمایا ہے عویمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ واللہ میں خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پوچھوں گا چنانچہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھتا ہے کیا وہ اس کو قتل کر دے لیکن پھر آپ قصاص میں اس کو قتل کریں گے ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں قرآن کی آیت اتاری ہے پھر آپ نے انہیں قرآن کے بتائے ہوئے طریقے مطابق لعان کا حکم دیا اور عویم رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ لعان کیا پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو روکے رکھوں تو میں ظالم ہوں گا اس لئے عویم رضی اللہ عنہ نے اسے طلاق دے دی اس کے لعان کے بعد میاں بیوی میں جدائی کا طریقہ جاری ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھتے رہو اگر اس عورت کے کالا بہت کالی پتلیوں والا بھاری سرین اور بھری ہوئی پڑلیوں والا بچہ پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عویم رضی اللہ عنہ نے الزام غلط نہیں لگایا ہے لیکن اگر سرخ سرخ گرگر جیسا پیدا ہو تو میرا خیال ہے کہ عویم رضی اللہ عنہ نے غلط الزام لگایا ہے اس کے بعد ان عورت کے جو بچہ پیدا ہوا وہ انہی صفات کے مطابق تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی اور جس سے عویم رضی اللہ عنہ کی تصدیق ہوتی تھی چنانچہ اس لڑکے کا نصب اس کی ماں کی طرف رکھا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4745 ابو ربی سلمان بن دعود نے بیان کیا کہا ہم سے فلیح نے ان سے زہری نے ان سے سحل بن سعاد نے کہ ایک صحاب یعنی عویم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے مطالق آپ کا کیا ارشاد ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھا ہو کیا وہ اسے قتل کر دے لیکن پھر آپ قصاص میں قاتل کو قتل کر دیں گے پھر اسے کیا کرنا چاہیے انہی کے مطالق اللہ تعالیٰ نے دو آیات نازل کی جن میں لعان کا ذکر ہے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہے راوی نے بیان کیا کہ پھر دونوں میابیوی نے لعان کیا اور میں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا پھر آپ نے دونوں میں جدائی کرا دی اور دو لعان کرنے والوں میں اس کے بعد یہی طریقہ قائم ہو گیا کہ ان میں جدائی کرا دی جائے ان کی بیوی حاملہ تھی لیکن انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو اسے ماں ہی کے نام سے پکارا جانے لگا میراس کا یہ طریقہ ہوا کہ بیٹا ماں کا وارث ہوتا ہے اور ماں اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے کے مطابق بیٹے کی وارث ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4746 اکرامہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حلال بن عمیہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سحمہ کے ساتھ تحمت لگائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گواہ لاؤ پر نہ تمہاری پیچ پر حد لگائی جائے گی انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر کو مبتلا دیکھتا ہے تو کیا وہ ایسی حالت میں گواہ تلاش کرنے جائے گا لیکن حضرت یہی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تمہاری پیچ پر حد جاری کی جائے گی اس پر حلال رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اس ذات کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے میں سچا ہوں اور اللہ تعالی خود ہی کوئی ایسی آیت نازل فرمائے گا جس کے ذریعے میرے اوپر سے حد دور ہو جائے گی اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی والذین یرمونا ازواجہون تا انکانا من السادقین جس میں ایسی صورت میں لعان کا حکم ہے جب نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال رضی اللہ عنہ کو آدمی بھیج کر بلوایا وہ آئے اور آیت کے مطابق چار مرتبہ قسم کھائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کیا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے تو کیا وہ توبہ کرنے پر تیار نہیں ہے اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور انہوں نے بھی قسم کھائی جب وہ پانچمیں پر پہنچیں اور چار مرتبہ اپنی برت کے قسم کھانے کے بعد کہنے لگی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو تو لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر تم جھوٹی ہو تو اس سے تم پر اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوگا حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ اس پر وہ ہچکچائیں ہم نے سمجھا کہ اب وہ اپنا بیان واپس لے لیں گی لیکن یہ کہتے ہوئے کہ زندگی بھر کے لیے میں اپنی قوم کو رسوہ نہیں کروں گی پانچمیں بار قسم کھائی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنا اگر بچہ خوب سیاہ آنکھوں والا بھاری سرین اور بھری بھری پنڈیوں والا پیدا ہو تو پھر وہ شریک بن سہماہی کا ہوگا چنانچہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ اسی شکل و صورت کا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ کا حکم نہ آ چکا ہوتا تو میں اسے رجمی سزا دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 4747 قاسم بن یہیہ نے بیان کیا ان سے عبید اللہ نے قاسم نے عبید اللہ سے سنا تھا اور عبید اللہ نے نافذ سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں سے کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غیر مرد کے ساتھ تحمت لگائی اور کہا کہ عورت کا حمل میرا نہیں ہے سنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دونوں میان بیوی نے اللہ کے فرمان کے مطابق لعان کیا اس کے بعد انہوں نے بچے کے بارے میں فیصلہ کیا کہ وہ عورت ہی کا ہوگا اور لعان کرنے والے دونوں میان بیوی میں جدائی کروا دی صحیح بخاری حدیث نمبر 4744 صفیان نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے زہری نے ان سے عوروہ نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ انہوں نے بیان کیا والذی تولہ کبرا یعنی اور جس نے ان میں سے سب سے بڑھ کر حصہ لیا تھا اور مراد عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4749 ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عوروہ بن زبیر سعید بن مصیب القما بن وقاس اور عبداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مصود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمت لگانے کا واقعہ بیان کیا یعنی جس میں تحمت لگانے والوں نے ان کے متعلق افواہ اڑائی تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بری قرار دیا تھا اس تمام راویوں نے پوری حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا اور ان راویوں میں سے بعض کا بیان بعض دوسرے کے بیان کی تصدیق کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض راوی کو بعض دوسرے کے مقابلے میں حدیث زیادہ بہتر طریقے پر محفوظ یاد تھی مجھ سے یہ حدیث عوروہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی بیویوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے قرار ڈالتے جن کا نام نکل جاتا انہیں اپنے ساتھ لے جاتے انہوں نے بیان کیا کہ ایک غزوے کے موقع پر اسی طرح آپ نے قرار ڈالا اور میرا نام نکلا میں آپ کے ساتھ روانہ ہوئی یہ واقعہ پردے کے حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے مجھے ہودج سمیت اونٹ پر چڑھا دیا جاتا اور اسی طرح اتار لیا جاتا تھا یوں ہمارا سفر جاری رہا پھر جب آپ اس غزوے سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ایک رات جب کوچ کا حکم ہوا تو میں قضاء حاجت کے لیے پڑاؤ سے کچھ دور گئی اور قضاء حاجت کے بعد اپنے کجاوے کے پاس واپس آ گئی اس وقت مجھے خیال ہوا کہ میرا زفار کے نگینوں کا بنا ہوا ہار کہیں راستے میں گر گیا ہے میں اسے ڈھوننے لگی اور اس میں اتنا مہو ہو گئی کہ کوچ کا خیال ہی نہ رہا اتنے میں جو لوگ میرے ہودج کو سوار کیا کرتے تھے آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر اس اونٹ پر رکھ دیا جو میری سواری کیلئے تھا انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں گوشت سے ان کا جسم بھاری نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے پینے کو بہت کم ملتا تھا یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے ہودج کو اٹھایا تو اس کے ہل کے پن میں انہیں کوئی اجنبیت نہیں محسوس ہوئی میں یوں بھی اس وقت کم عمر لڑکی تھی چنانچہ ان لوگوں نے اس اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے مجھے ہار اس وقت ملا جب لشکر گزر چکا تھا میں جب پڑاو پر پہنچی تو وہاں نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا میں وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی ہوئی تھی مجھے یقین تھا کہ جلدی ہی انہیں میرے نہ ہونے کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ مجھے تلاش کرنے کے لیے یہاں آئیں گے میں اپنی اسی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی سفوان بن معطل رضی اللہ عنہ سلمی ثمہ ذکوانی لشکر کے پیچھے آ رہے تھے تاکہ اگر لشکر والوں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اسے اٹھا لیں سفر میں یہ دستور تھا رات کا آخری حصہ تھا جب میرے مقام پر پہنچے تو صبح ہو چکی تھی انہوں نے دور سے ایک انسانی سایہ دیکھا کہ پڑا ہوا ہے وہ میرے قریب آئے اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے پردے کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا جب وہ مجھے پہچان گئے تو انہا للہ پڑھنے لگے میں ان کی آواز پر جاگ گئی اور چہرہ چادر سے چھپا لیا اللہ کے قسم اس کے بعد انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ میں نے انہا للہ و انہای لہر آجعون کے سوا ان کی زبان سے کوئی کلمہ سنا اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ بٹھا دیا اور مائے اس پر سوار ہو گئی وہ خود پیدل اونٹ کو آگے سے کھینچتے ہوئے لے چلے ہم لشکر سے اس وقت ملے جب وہ بھرید و پہر میں دھوپ سے بچنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے اس کے بعد جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا اس تحمت میں پیش پیش عبداللہ بن ابی ابن سلول منافق تھا مدینہ پہنچ کر میں بیمار پڑ گئی اور ایک مہینے تک بیمار رہی اس عرصے میں لوگوں میں تحمت لگانے والوں کی باتوں کا برابر چلچا رہا لیکن مجھے ان باتوں کا کوئی احساس بھی نہیں تھا صرف ایک معاملے سے مجھے شبہ سا ہوتا تھا کہ میں اپنی بیماری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لطف و محبت کا اظہار نہیں دیکھتی تھی جو پہلی بیماریوں کے دنوں میں دیکھ چکی تھی آحضر صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور سلام کر کے صرف اتنا پوچھ لیتے کہ کیا حال ہے اور پھر واپس چلے جاتے آحضر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا لیکن صورتحال کا مجھے کوئی احساس نہیں تھا ایک دن جب بیماری سے کچھ افاقہ تھا کمزوری باقی تھی تو مائیں باہر نکلی میرے ساتھ ام مستح رضی اللہ عنہ بھی تھی ہم مناسے کی طرف گئے قضاء حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے ہم صرف رات ہی کو جایا کرتے تھے یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب ہمارے گھروں کے قریب پاخانے نہیں بنے تھے اس وقت تک ہم قدیم عرب کے دستور کے مطابق قضاء حاجت آبادی سے دور جا کر کیا کرتے تھے اس سے ہمیں بدبو سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاہ ہمارے گھر کے قریب بنا دیے جائیں خیر میں اور ام مستح قضاء حاجت کے لیے روانہ ہوئیں وہ ابھی رحم بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور ان کی والدہ رانتہ نامی سخر بن عامر کی بیٹی تھی اس طرح وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خالہ ہوتی تھی ان کے لڑکے مستح بن حساسہ ہیں قضاء حاجت کے بعد جب ہم گھر واپس آنے لگے تو مستح کی ماں کا پاؤں انہی کی چادر میں علچ کر پھسل گیا اس پر ان کی زبان سے نکلا مستح برباد ہو میں نے کہا تم نے بری بات کہی تو میں ایک ایسے شخص کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر میں شریک رہا ہے انہوں نے کہا واہ اس کی باتیں تُو نے نہیں سنی میں نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے پھر انہوں نے مجھے تحمت لگانے والوں کی باتیں بتائیں میں پہلے سے بیمار تھی ہی ان باتوں کو سن کر میرا مر زور بڑھ گیا اور پھر جب میں گھر پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو آپ نے سلام کیا اور دریافت فرمایا کہ کیسی طبیعت ہے میں نے ارز کیا کہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دیں گے میرا مقصد ماں باپ کے یہاں جانے سے صرف یہ تھا کہ اس خبر کی حقیقت ان سے پوری طرح معلوم ہو جائے گی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر آ گئی میں نے والدہ سے پوچھا کہ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے فرمایا بیٹی صبر کرو کم ہی کوئی ایسی حسین و جمیل عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت رکھتا ہو اس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر بھی وہ اس طرح ان سے نیچہ دکھانے کی کوشش نہ کریں بیان کیا کہ اس پر میں نے کہا سبحان اللہ کیا اس طرح کا چرچہ لوگوں نے بھی کر دیا انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد میں رونے لگی اور رات بھر روتی رہی صبح ہو گئی لیکن میرے آنسوں نہیں تھمتے تھے اور نہ نین کا نام و نشان تھا صبح ہو گئی اور میں روئے جا رہی تھی اسی عرصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن عبی طالب اور عسامہ بن زید رضی اللہ عنہم کو بلایا کیونکہ اس معاملے میں آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی آپ ان سے میرے چھوڑ دینے کے لیے مشورہ لینا چاہتے تھے کیونکہ وہی اترنے میں دیر ہو گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عسامہ بن زید رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جس کا انہیں علم تھا کہ آپ کی اہلیہ یعنی خود عائشہ صدیقہ اس تحمت سے بری ہیں اس کے علاوہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا تعلق خاطر ہے انہوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی بیوی کے بارے میں خیر و بھلائی کے سوا اور ہمیں کسی چیز کا علم نہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے عورتیں ان کے سوا اور بھی بہت ہیں ان کی باندھی بریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ اس معاملے میں دریافت فرمالیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دریافت فرمائی بریرہ رضی اللہ عنہ کیا تم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جس سے تجھ کو شبہ گزرا ہو انہوں نے ارز کیا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کے قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے ان میں کوئی ایسی بات نہیں پائی جس پر میں عائب لگا سکوں ایک بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر للکی ہیں آٹا گوندھنے میں بھی سو جاتی ہیں اور اتنے میں کوئی بکری یا پرندہ وغیرہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کا گنہ ہوا آٹا کھا جاتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اس دن آپ نے عبداللہ بن ابی ابن سلول کی شکایت کی بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں ایک ایسے شخص کے بارے میں کون میری مدد کرتا ہے جس کی عذیت رسانی اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہے اللہ کی قسم کیمائے اپنی بیوی کو نام لے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی خیر کے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا وہ جب بھی میرے گھر میں گئے تو میرے ساتھ ہی گئے ہیں اس پر سعید بن معاذ انساری رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا اور اگر وہ شخص قبیلہ عوض سے تعلق رکھتا ہے تو میں اس کے گردن اڑا دوں گا اور اگر وہ ہمارے بھائیوں یعنی خزرج میں کا کوئی آدمی ہے تو آپ ہمیں حکم دیں تعمیل میں کوتاہی نہیں ہوگی راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد سعید بن عبادر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے وہ قبیلہ خزرج کے سرداد تھے اس سے پہلے وہ مرد صالح تھے لیکن آج ان پر قومی حمیت غالب آگئی تھی عبداللہ بن عبی بن سلول منافق انہی کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا انہوں نے اٹھ کر سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا اللہ کی قسم تم نے جھوٹ کہا ہے تم اسے قتل نہیں کر سکتے تم میں اس کے قتل کی طاقت نہیں ہے پھر حسید بن حضی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے وہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے چچھرے بھائی تھے انہوں نے سعید بن عبادر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ خدا کے قسم تم جھوٹ بولتے ہو ہم اسے ضرور قتل کریں گے کیا تم منافق ہو گئے ہو کہ منافقوں کی طرف داری میں لڑتے ہو اتنے میں دونوں قبیلے عوث و خزرج اٹھ کرے ہوئے اور نوبت آپس ہی میں لڑنے تک پہنچ گئی تصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خاموش کرنے لگے آخر سب لوگ چھپ ہو گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس دن بھی مائے برابر روتی رہی نہ آسو تھمتا تھا اور نہ نیند آتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب دوسری صبح ہوئی تو میرے والدین میرے پاس ہی موجود تھے دو راتیں اور ایک دن مجھے مسلسل روتے ہوئے گزر گیا تھا اس عرصے میں نہ مجھے نیند آتی تھی اور نہ آسو تھمتے تھے والدین سوچنے لگے کہ کہیں روتے روتے میرا دل نہ پھٹ جائے انہوں نے بیان کیا کہ ابھی وہ اسی طرح میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیل انسار کی ایک خاتون انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے انہیں انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی ہم اسی حال میں تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور بیٹھ گئے انہوں نے کہا کہ جب سے مجھ پر تحمت لگائی گئی تھی اس وقت سے اب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے آپ نے ایک مہینے تک اس معاملے میں انتظار کیا اور آپ پر اس سلسلے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی انہوں نے بیان کیا کہ بیٹھنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا پھر فرمایا اما بعد اے عائشہ تمہارے بارے میں مجھے اس اس طرح کی خبریں پہنچی ہیں اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات خود کر دے گا لیکن اگر تم سے غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے دعائے مغفرت کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو کر لیتا ہے اور پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو ختم کر چکے تو یک بارگی میرے آنسو اس طرح خوشک ہو گئے جیسے ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا ہو میں نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کیا کہنا ہے پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا میری طرف سے آپ جواب دیں انہوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ سے کیا عرض کروں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے خود ہی بولی میں اس وقت نو عمر لڑکی تھی میں نے بہت زیادہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو یہ جانتی ہوں کہ ان افواہوں کے متعلق جو کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے وہ آپ لوگوں کے دل میں جم گیا ہے اور آپ لوگ اسے صحیح سمجھنے لگے ہیں اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان تحمتوں سے بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں واقعی بری ہوں تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے لیکن اگر میں تحمت کا اقرار کرلوں حالانکہ اللہ کے علم ہے کہ میں اس سے قطن بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق کرنے لگیں گے اللہ کی قسم میرے پاس آپ لوگوں کے لیے کوئی مثال نہیں ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے والد کے اس رشاد کے کہ انہوں نے فرمایا تھا پس صبر ہی اچھا ہے اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا کہ میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی کہا کہ مجھے پورا یقین تھا کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالی میری برعت ضرور کرے گا لیکن خدا کی قسم مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالی میرے بارے میں ایسی وہی نازل فرمائے گا جس کی تلاوت کی جائے گی میں اپنی حیثیت اس سے بہت گمدر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی میرے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل فرمائے البتہ مجھے اس کی توقع ضرور تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کوئی خواب دیکھیں گے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے میری برعت کر دے گا بیان کیا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی اسی مجلس میں تشریف رکھتے تھے گھر والوں میں سے کوئی باہر نہ تھا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہوا اور وحی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریح ہوئی تھی جو وحی کے نازل ہوتے ہوئے تاریح ہوتی تھی جانی آپ پسینے پسینے ہو گئے اور پسینہ موتیوں کی طرح آپ کے جسمیں آتھر سے ڈھلنے لگا حالانکہ سردی کے دن تھے یہ کیفیت آپ پر اس وحی کی شدت کی وجہ سے تاریح ہوتی تھی جو آپ پر نازل ہوتی تھی بیان کیا کہ پھر جب آہد رسول اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ تبصم فرما رہے تھے اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا یہ تھا کہ عائشہ اللہ نے تمہیں بری قرار دیا ہے میری والدہ نے فرمایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا شکر ادا کرنے کے لئے کھڑی ہو جاؤ بیان کیا کہ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی اور اللہ پاک کے سوا اور کسی کی تعریف نہیں کروں گی اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی تھی وہ یہ تھی کہ بے شک جن لوگوں نے تحمت لگائی ہے وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے مکمل دس آیتوں تک جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں میری برت میں نازل کر دیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مصطح بن اساس رضی اللہ عنہ کے اخراجات ان سے قرابت اور ان کی محتاجی کی وجہ سے خود اٹھایا کرتے تھے انہوں نے ان کے مطالق کہا کہ خدا کی قسم اب میں مصطح پر کبھی کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا اس نے عائشہ پر کیسی کیسی تحمتیں لگا دی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور جو لوگ تم میں بزرگی اور وسط والے ہیں وہ قرابت داروں کو اور مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں حجرت کرنے والوں کی مدد دینے سے قسم نہ کھا بیٹھ ہیں بلکہ چاہیے کہ ان کی لغزشوں کو معاف کرتے رہیں اور درگزر کرتے رہیں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے بے شک اللہ بڑا مغفرت والا بڑا رحمت والا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے ہاں خدا کی قسم میری تو یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے تو ناچہ مستح رضی اللہ عنہ کو وہ پھر تمام اخراجات دینے لگے جو پہلے دیا کرتے تھے اور فرمایا کہ خدا کی قسم اب کبھی ان کا خرچ بند نہیں کروں گا حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ سے بھی میرے معاملے میں پوچھا تھا آپ نے دریافت فرمایا کہ زینب تم نے بھی کوئی چیز کبھی دیکھی ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے کان اور میری آنکھ کو خدا سلامت رکھے میں نے ان کے اندر خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ازواج متحرات میں وہی ایک تھی جو مجھ سے بھی اوپر رہنا چاہتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پرہزگاری کی وجہ سے انہیں تحمت لگانے سے محفوظ رکھا لیکن ان کی بہن ہمنا ان کے لیے لڑی اور تحمت لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہو گئی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھات سو پچاس سلمان بن کسیر نے خبر دی انہیں حسین بن عبد الرحمن نے انہیں ابو وائل نے انہیں مسروق نے اور ان سے ام المومنین عائشہ کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے تحمت کے خبر سنی تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو اکاون ابن جریج نے خبر دی کہ ابن ابی ملیقہ نے کہا کہ مائم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ مذکورہ بالا آیت ازتلقونہو باللسنتکم جب تم اپنے زبانوں سے اپنے مود اور مود نقل کر رہے تھے پڑھ رہی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو باون محمد بن مصنان نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے ان سے عمر بن سعید بن ابی حسین نے ان سے ابن ابی ملیقہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے وفات سے تھوڑی دیر پہلے جبکہ وہ نزہ کی حالت میں تھی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس آنے کی اجازت چاہی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میری تعریف نہ کرنے لگیں کسی نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چجزاد بھائی ہیں اور خود بھی عزتدار ہیں اس لئے آپ کو اجازت دے دینی چاہیے اس پر انہوں نے کہا کہ پھر انہیں اندر بلالو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس حال میں ہیں اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے نزدیک اچھی ہوں تو سب اچھا ہی اچھا ہے اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اچھی ہی رہیں گی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متہارہ ہیں اور آپ کے سوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کماری عورت سے نکاح نہیں فرمایا اور آپ کی برد قرآن مجید میں آسمان سے نازل ہوئی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے محترمہ نے ان سے فرمایا کہ ابھی ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تھے اور میری تعریف کی میں تو چاہتی ہوں کہ کاش میں ایک بھولی بسری گمنام ہوتی صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سات سو ترے پن عبداللہ بن عون نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آنے کی اجازت چاہی پھر راوی نے مذکور عبالہ حدیث کی طرح بیان کیا لیکن اس حدیث میں راوی نے لفظ نسیہ منسیہ کا ذکر نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سات سو چون صفیان سوری نے بیان کیا ان سے عمش نے ان سے عبد دعا نے ان سے مسروق نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے کی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی میں نے ارز کیا کہ آپ انہیں بھی اجازت دیتی ہیں حالانکہ انہوں نے بھی آپ پر تحمت لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا انہیں اس کی ایک بڑی سزا نہیں ملی ہے صفیان نے کہا کہ ان کا اشارہ ان کے نابی نہ ہو جانے کی طرف تھا پھر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے یہ شیر پڑھا عفیفہ اور بڑی اقل مند ہیں کہ ان کے مطالق کسی کو کوئی شبا بھی نہیں گزر سکتا وہ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے اکمل پرہیس کرتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن تو نے ایسا نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4755 مسروق نے بیان کیا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور یہ شیر پڑھا حفیفہ اور بڑی اقل مند ہیں ان کے مطالق کسی کو شبا بھی نہیں گزر سکتا آپ غافل اور پاک دامن عورتوں کا گوشت کھانے سے کامل پرہیس کرتی ہیں اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن اے حسان تو ایسا نہیں ہے بعد میں میں نے ارز کیا آپ ایسے شخص کو اپنے پاس آنے دیتی ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ آیت بھی نازل کر چکا ہے کیا اور جس نے ان میں سے سب سے بڑا حصہ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نابی نہ ہو جانے سے بڑھ کر اور کیا عذاب ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ حسان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے حجف کا جواب دیا کرتے تھے کیا یہ شرف ان کے لیے کم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4756 عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میرے متعلق ایسی باتیں کہی گئیں جن کا مجھے کمان بھی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے شہادت کے بعد اللہ کی حمد و سناز کی شان کے مطابق بیان کی پھر فرمایا اما بعد تم لوگ مجھے ایسے لوگوں کے بارے میں مشورہ دو جنہوں نے میری بیوی کو بدنام کیا ہے اور اللہ کی قسم کے میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی نہیں دیکھی اور تحمد بھی ایسے شخص صفان بن معطل رضی اللہ عنہ کے ساتھ لگائی ہے کہ اللہ کی قسم ان میں بھی میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی وہ میرے گھر میں جب بھی داخل ہوئے تو میری موجودگی ہی میں داخل ہوا اور اگر میں کبھی سفر کی وجہ سے مدینہ نہیں ہوتا تو وہ بھی نہیں ہوتا اور وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں اس کے بعد سعید بن معطل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں حکم فرمائیے کہ ہم ایسے مردود لوگوں کی گردنیں اڑا دیں اس کے بعد قبیلہ خزرج کے ایک صاحب سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی والدہ اس قبیلہ خزرج سے تھی انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم جھوٹے ہو اگر وہ لوگ تحمد لگانے والے قبیلہ عوض کے ہوتے تو تم کبھی انہیں قتل کرنا پسند نہ کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ مسجد ہی میں عوض و خزرج کے قبائل میں باہم فساد کا خطرہ ہو گیا اس فساد کی مجھ کو کچھ خبر نہ تھی اسی دن کی رات میں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلی میرے ساتھ ام مستح رضی اللہ عنہ بھی تھی وہ راستے میں پھسل گئی اور ان کی زبان سے نکلا مستح کو خدا غارت کرے میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کوستی ہیں اس پر وہ خاموش ہو گئیں پھر دوبارہ وہ فسلیں اور ان کی زبان سے وہی الفاظ نکلے کہ مستح کو خدا غارت کرے میں نے پھر کہا کہ اپنے بیٹے کو کوستی ہو پھر وہ تیسری مرتبہ فسلیں تو میں نے پھر انہیں ٹوکا انہوں نے بتایا کہ خدا کی قسم میں تو تیری ہی وجہ سے اسے کوستی ہوں میں نے کہا کہ میرے کس معاملے میں انہیں آپ کوس رہی ہیں بیان کیا کہ اب انہوں نے توفان کا سارا قصہ بیان کیا میں نے پوچھا کیا واقعی یہ سب کچھ کہا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں خدا کی قسم پھر میں اپنے گھر آ گئی لیکن ان واقعات کو سن کر غم کا یہ حال تھا کہ مجھے کچھ خبر نہیں کہ کس کام کے لیے میں باہر گئی تھی اور کہاں سے آئی ہوں ذرہ برابر بھی مجھے اس کا احساس نہیں رہا اس کے بعد مجھے بخار چڑ گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے ذرا میرے والد کے گھر پہنچوا دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایک بچے کو کر دیا میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ امی رومان رضی اللہ عنہ نیچے کے حصے میں ہیں اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بالا خانے میں قرآن پڑھ رہے ہیں والدہ نے پوچھا بیٹی اس وقت کیسے آ گئیں میں نے وجہ بتائی اور واقعی کی تفصیلات سنائی تو ان باتوں سے جتنا غم مجھ کو تھا ایسا معلوم ہوا کہ ان کو اتنا غم نہیں ہے انہوں نے فرمایا بیٹی اتنا فکر کیوں کرتی ہو کم ہی ایسی کوئی خوبصورت عورت کسی ایسے مرد کے نکاح میں ہوگی جو اس سے محبت رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور وہ اس سے حسد نہ کریں اور اس میں سوائب نہ نکالیں اس تحمد سے وہ اس درجہ بالکل بھی متاثر نہیں تھی جتنا ماں متاثر تھی میں نے پوچھا والد کے علم میں بھی یہ باتیں آ گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بتایا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں سب کچھ ہے میں یہ سن کر رونے لگی تو ابو بکر رضی اللہ انہوں نے بھی میری آواز سن لی وہ گھر کے بالائی حصے میں قرآن پڑھ رہے تھے اتر کر نیچے آئے اور والدہ سے پوچھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ تمام باتیں اسے بھی معلوم ہو گئی ہیں جو اس کے متعلق کہی جا رہی ہیں ان کی بھی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا بیٹی تمہیں قسم دیتا ہوں اپنے گھر واپس چلی جاؤ چنانچہ میں واپس چلی آئی جب میں اپنے والدین کے گھر آ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے تھے اور میری خادمہ بریرہ رضی اللہ عنہ سے میرے متعلق پوچھا تھا اس نے کہا تھا کہ نہیں خدا کی قسم میں ان کے اندر کوئی عیب نہیں جانتی البتہ ایسا ہو جایا کرتا تھا کم عمری کی غفلت کی وجہ سے کہ آٹا گونجتے ہوئے سو جایا کرتی اور بکری آ کر ان کا گندہ ہوا آٹا کھا جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ کر ان سے کہا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات صحیح صحیح کیوں نہیں بتا دیتی پھر انہوں نے کھول کر صاف لفظوں میں ان سے واقع کی تزدیق چاہی اس پر وہ بولیں کہ سبحان اللہ میں تو آئشہ رضی اللہ عنہ کو اس طرح جانتی ہوں جس طرح سنار کھرے سونے کو جانتا ہے اس تحمت کی خبر جب ان صاحب کو معلوم ہوئی جن کے ساتھ تحمت لگائی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ اللہ کی قسم کے میں نے آج تک کسی غیر عورت کا کپڑا نہیں کھولا آئشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت پائی بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آگئے اور میرے پاس ہی رہے آخر اثر کی نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے میرے والدین مجھے دائیں اور بائیں طرف سے پکڑے ہوئے تھے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنا کی اور فرمایا اما بعد اے آئشہ اگر تم نے واقعی کوئی برا کام کیا ہے اور اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرو کیونکہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے آئشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک انساری خاتون بھی آ گئی تھی اور دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی میں نے ارز کی آپ ان خاتون کا لحاظ نہیں فرماتے کہیں یہ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی الٹی سیدھی بات باہر کہہ دیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اس کے بعد میں اپنے والد کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے ارز کیا کہ آپ ہی جواب دیجئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں کیا کہوں جب کسی نے میری طرف سے کچھ نہیں کہا تو میں نے شہادت کے بعد اللہ کی شان کے مطابق اس کی حمد و سنا کی اور کہا اما بعد اللہ کی قسم اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی اور اللہ عز و عجل گواہ ہے کہ میں اپنے اس دعوے میں سچی ہوں تو آپ لوگوں کے خیال کو بدلنے میں میری یہ بات مجھے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی کیونکہ یہ بات آپ لوگوں کے دل میں رچ بس گئی ہے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے واقعہ تن یہ کام کیا ہے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے تو آپ لوگ کہیں گے کہ اس نے تو جرم کا خود اقرار کر لیا ہے خدا کی قسم کہ میری اور آپ لوگوں کی مثال یوسف علیہ السلام کے والد کیسی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا پس صبر ہی اچھا ہے اور تم لوگ جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے میں نے ذہن پر بہت زور دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام یاد آجائے لیکن نہیں یاد آیا اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور ہم سب خاموش ہو گئے پھر آپ سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ خوشی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو رہی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فسینے سے اپنی پیشانی صاف کرتے ہوئے فرمایا آئیشہ تمہیں بشارت ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی نازل کر دی ہے میرے والدین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو جاؤ میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی نہیں ہوں گی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکری عدا کروں گی اور نہ آپ لوگوں کا شکری عدا کروں گی میں تو صرف اللہ کا شکری عدا کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے آپ لوگوں نے تو یہ افواح سنی اور اس کا انکار بھی نہ کر سکے اس کے ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی نے ان کی دینداری کی وجہ سے اس تحمت میں پڑھنے سے بچا لیا میری بابت انہوں نے خیر کے سوا اور کوئی بات نہیں کہی البتہ ان کے بہن ہم نہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوئیں اس طوفان کو پھیلانے میں مستح اور حسان رضی اللہ عنہ اور منافق عبداللہ بن نبی نے حصہ لیا تھا عبداللہ بن نبی منافق ہی تو کھوٹ کھوٹ کر اس کو پوچھتا اور اس پر حاشیہ چڑھاتا وہی اس طوفان کا بانی مبانی تھا والذی تولہ کبراہ سے وہ اور ہم نہ مراد ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ مستح رضی اللہ عنہ کو کوئی فائدہ آئندہ کبھی وہ نہیں پہنچائیں گے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی اور جو لوگ تم میں بزرگی والے اور فراخ دست ہیں اس سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں وہ قرابت والوں اور مسکینوں کو اس سے مراد مستح رضی اللہ عنہ ہیں دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں اللہ تعالی کے ارشاد کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے قصور معاف کرتا رہے بے شک اللہ بڑی مغفرت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے تک چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں قدا کی قسم اے ہمارے رب ہم تو اسی کے خواہش مند ہیں کہ تُو ہماری مغفرت فرما پھر وہ پہلے کی طرح مستح رضی اللہ عنہ کو جو دیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 4757 ابن شہاب نے بیان کیا ان سے اروانے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ان عورتوں پر رحم کرے جنہوں نے پہلی ہجرت کی تھی جب اللہ تعالی نے آیت اور اپنے دپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تاکہ سینہ اور گلہ وغیرہ نہ نظر آئے نازل کی تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر ان کے دپٹے بنا دیئے صحیح بخاری حدیث نمبر 4758 ابراہیم بن نافے نے بیان کیا ان سے حسن بن مسلم نے ان سے صفیہ بن تشیبہ نے اور ان سے حضرت عائش رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اور اپنے دپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں تو انسار کی عورتوں نے اپنے تہمنوں کو دونوں کناروں سے پھاڑ کر ان کی اڑھنیاں بنا لیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4769 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافر کو قیامت کے دن اس کے چہرے کے بل کس طرح چلایا جائے گا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس نے اسے اس دنیا میں دو پاؤں پر چلایا ہے اس پر قادر ہے کہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے کے بل چلا دے قطادہ نے کہا یقیناً ہمارے رب کی عزت کی قسم یوں ہی ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 4760 منصور اور سلمان نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے ان سے ابو میسرہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صفیان سوری نے کہا کہ اور مجھ سے واصل نے بیان کیا اور ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا یا آپ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا فرمایا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہاری روزی میں شریک ہوگی میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا فرمایا اس کے بعد یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو راوی نے بیان کیا کہ یہ آیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی کہ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس انسان کی جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق پر اور نہ وہ زنا کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4761 قاسم بن عبی بزہ نے خبر دی انہوں نے سعید بن جبیر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو کیا اس کی اس گناہ سے توبہ قبول ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ابن عبی بزہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر یہ آیت پڑھی کیا اور جس جان کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے بھی یہ آیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں کے سامنے پڑھی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مکی آیت ہے اور مدنی آیت جو اس سلسلے میں سورہ نسا میں ہے اس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے صحیح بخاری حدیث عمر 4762 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ اہل کوفہ کا مومن کے قتل کے مسئلے میں اختلاف ہوا کیا اس کے قاتل کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں تو میں سفر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہوں کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ سورہ نسا کی آیت جس میں یہ ذکر ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے اس سلسلے میں سب سے آخر میں نازل ہوئی ہے اور کسی دوسری چیز سے منسوخ نہیں ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4763 سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے فجزاؤہ جہنم کے مطالق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد لا یدعون ما اللہ الہ ناخر کے مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی مطالق ہے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں قتل کیا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 4764 عبد الرحمن بن عباس نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے آیت اور جو کوئی کسی مومن کو جان کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے اور سورہ فرقان کی آیت اور جس انسان کی جان مارنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ہاں حق کے ساتھ الامن تاب و آمن تک میں نے اس آیت کے مطالق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اہل مکہ نے کہا کہ پھر تو ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے اور نہاق ایسے قتل بھی کیے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا تھا اور ہم نے بدکاریوں کا بھی ارتکاب کیا ہے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی مگر ہاں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرتا رہے اللہ بہت بخشنے والا بڑا ہی محرمان ہے تک صحیح بخاری حدیث نمبر 4765 صحیح بن جبیر نے بیان کیا کہ مجھے عبد الرحمن بن عبضہ نے حکم دیا کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں سے دو آیتوں کے بارے میں پوچھوں جانئے اور جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آیت کسی چیز سے بھی منسوخ نہیں ہوئی ہے اور دوسری آیت جس کے بارے میں مجھے انہوں نے پوچھنے کا حکم دیا وہ یہ تھی اور جو لوگ کسی معبود کو اللہ کے ساتھ نہیں پکارتے آپ نے اس کے مطالق فرمایا یہ مشرقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4766 یومت آتی السماع و بدخان مبین میں ہے چاند کا پھٹنا اس کا ذکر آیت اختربت الساعت و انشق القمر میں ہے روم کا مغلوب ہونا اس کا ذکر سورہ غلبت الروم میں ہے پتشا یعنی اللہ کی پکڑ جو بدر میں ہوئی اس کا ذکر یوم نبتش البتشا القبرہ میں ہے اور وبال جو قریش پر بدر کے دن آیا اس کا ذکر آیت فسوف جکونہ لزامہ میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4767 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آذر کو قیامت کے دن گرد آلود کالا کلوٹا دیکھیں گے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا غبرا اور قطرہ ہم مانی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4767 عبد الحمید نے بیان کیا ان سے ابن ابی زاب نے ان سے سعید مقبری نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ آئے رب تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے اس دن رسوہ نہیں کرے گا جب سب اٹھائے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ میں نے جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4779 ابن اباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت اور آپ اپنے خاندانی قرابت داروں کو ڈراتے رہیے نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑ گئے اور پکارنے لگے اے بنی فہر اے بنی آدی اور قریش کے دوسرے خاندان والوں اس آواز پر سب جمع ہو گئے اگر کوئی کسی وجہ سے نہ آ سکا تو اس نے اپنا کوئی چودری بھیج دیا تاکہ معلوم ہو کہ کیا بات ہے ابو لہب قریش کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مجمع میں تھا آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خطاب کر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تم سے کہوں کہ وادی میں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات سچ مانوگے سب نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی تصدیق کریں گے ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا ہی پایا ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سنو میں تمہیں اس سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل سامنے ہے اس پر ابو لہب بولا تجھ پر سارے دن تباہی نازل ہو کیا تم نے ہمیں اس لیے ایک اٹھا کیا تھا اسی واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہو گیا نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی ہی اس کے آڑے آئی صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار سات سو ستر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب آیت اور اپنے خاندان کے قرابتداروں کو ڈرہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی کیا جماعت قریش یا اسی طرح کا اور کوئی کلمہ آپ نے فرمایا اللہ کے اطاعت کے ذریعے اپنے جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ اگر تم شرک و کفر سے باز نہ آئے تو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا اے بنی عبد المناف اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا اے اباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا اے صفیہ رسول اللہ کی پھپی میں اللہ کے جہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا آئے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو لیکن اللہ کی بارگاہ میں میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا اس روایت کے مطابعت اسبغ نے ابن وحب سے انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4771 حضرت مصیب بن حضن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے ابو جہل اور عبداللہ بن نبی عمیہ بن مغیرہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پر دیجئے تاکہ اس کلمے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں میں آپ کی شفاعت کروں اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن نبی عمیہ بولے کیا تم عبدالمطلیب کے مذہب سے پھر جاؤ گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ صرف یہی ایک کلمہ پڑھ لیں اور یہ دونوں بھی اپنی بات ان کے سامنے بار بار دہراتے رہے کہ کیا تم عبدالمطلیب کے مذہب سے پھر جاؤ گے آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ وہ عبدالمطلیب کے مذہب پر ہی قائم ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لئے طلب مغفرت کرتا رہوں گا تاں کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی نبی اور ایمان والوں کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرقین کے لئے دعائے مغفرت کریں اور خاص ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے البتہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لئے وہ ہدایت چاہتا ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا لطنعو بالعصبت اول القوى سے مراد یہ ہے کہ کئی زوردار آدمی بھی مل کر اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتے تھے لطنعو کا مطلب ڈھوئی جاتی تھی فارغہ کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں موسیٰ کے سوا اور کوئی خاص نہیں رہا تھا الفرحین کا معنی خوشی سے اتراتے ہوئے قصیہ یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلی جا قص کے معنی بیان کرنے کے ہوتے ہیں جیسے سورہ یوسف میں فرمایا نَحْنُ نَقْسَ عَلَيْكَ اَنْ جُمْبِ یعنی دور سے اَنْ جَنَابَ کا بھی یہی معنی ہے اور اَنْ اجْتِنَاب کا بھی یہی ہے یَبَتْ شَابِ قَسْرَةَ اور یَبَتْ شَابِ زَمَّةَ تَعْتْ تَوْنُو قَرَاتھ ہیں یا تمرونہ مشورہ کر رہے ہیں عدوان اور عداء اور تعادی سب کا ایک ہی مفہوم ہے یعنی حد سے بڑھ جانا ظلم کرنا آنس کا معنی دیکھا جزوہ لکڑی کا موٹا ٹکڑا جس کے سرے پر آگ لگی ہو وگر اس میں شولہ نہ ہو اور شحاب جو آیت اَوْ عَتِيْكُمْ بِ شَحَابِ قَبْس میں ہے اس سے مراد ایسی جلتی ہوئی لکڑی جس میں شولہ ہو حیات یعنی سانپوں کی مختلف قسمیں جان، افعی، اسود وغیرہ ردہ یعنی مددگار پشت پناہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بِصَدَقْنِ بَزَمَّا قَاف پڑھا ہے اور انہیں کہا سنشت کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری مدد کریں گے عرب لوگوں کا محاورہ ہے جب کسی کو قوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں جَعَلْنَا لَهُ عَدَدَا مَقْبُوحِين کا معنی حلاق کیے گئے وَسَلْنَا ہم نے اس کو بیان اور پورا کیا یحبہ کھچے آتے ہیں بطرت شرارت کی فِي أُمَّهَا رَسُولَا اُمُّ الْقُرَا مَكَّةَ اور اس کے اطراف کو کہتے ہیں تکن کا معنی چھپاتی ہیں عرب لوگ کہتے ہیں اَتْنَنْتُو یعنی میں نے اس کو چھپا لیا کَنَنَنَا کا بھی یہی معنی ہے وَيَا كَانَ اللَّهُ کا معنی عَلَمْتَرَا أَنَّ اللَّهِ یعنی کیا تُو نے نہیں دیکھا یَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرَ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے فراغت سے روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے تنگی سے دیتا ہے صحیح بخاری حدیث 4,772 صفیان بن دینار اسفری نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ آیتِ مذکور عبالہ میں لَرَادِكْ اِلَا مَعَادِ سے مراد ہے کہ اللہ پھر آپ کو مکہ پہنچا کر رہے گا صحیح بخاری حدیث 4,773 مصروق نے بیان کیا کہ ایک شخص نے قبیلہ کندہ میں واز بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھوان اٹھے گا جس سے منافقوں کے آنکھ کان بلکل بیکار ہو جائیں گے لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا ہم اس کی بات سے بہت گھبرا گئے پھر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ان صاحب کی یہ بات سنائی وہ اس وقت ٹیک لگائے بیٹھے تھے اسے سن کر بہت غصہ ہوئے اس جی دھے بیٹھ گئے پھر فرمایا کہ اگر کسی کو کسی بات کا واقعی علم ہے تو پھر اسے بیان کرنا چاہیے لیکن اگر علم نہیں ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے یہ بھی علم ہی ہے کہ آدمی اپنی لاعلمی کا اقرار کر لے اور صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا قُلْ مَا سَعَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرُ وَمَا عَنَا مِنَ الْمَتَكَلِّفِينَ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ وداوت پر تم سے کوئی عجر نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرتا ہوں اصل میں واقعہ یہ ہے کہ قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا کی کہ آئے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قہد بھیج کر میری مدد کر پھر ایسا قہد پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے کوئی اگر کوئی فضا میں دیکھتا تو فاقع کی وجہ سے اسے دھویں جیسا نظر آتا پھر ابو صفیان آئے اور کہا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صلی اللہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی یہ مصیبت دور ہو اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَرْتَقَبَ يَوْمَ تَعْتِيَ سَمَا عُبَدَ خَانَ مُبِينَ الَا قُولَ آئِدُونَ حضرت ابن محسود رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ قہد کا یہ عذاب تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ختم ہو گیا تھا لیکن کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے ٹل جائے گا یہ بتشک کفار پر غزوہِ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیئے گئے اور لزامہ قائد سے اشارہ بھی معارکہِ بدر ہی کی طرف ہے علم غلبت الروم سے سیاغلبون تک کا واقعہ گزر چکا ہے کہ روم والوں نے فارس والوں پر فتح پالی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4774 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے قبر دی اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے کیا تم نے ان میں ناک کان کٹا ہوا کچھ بچہ دیکھا ہے اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی اللہ کی اس فطرت کا اتباہ کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں یہی سیدھا دین ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4775 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آیت جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی نازل ہوئی تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبر آئے اور کہنے لگے کہ ہم میں کون ایسا ہوگا جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی بلاوت نہیں کی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت میں ظلم سے یہ مراد نہیں ہے تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی کہ بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4776 اسحاق نے بیان کیا ان سے جریر نے ان سے ابو حیان نے ان سے ابو زرعان نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے کہ ایک نیا آدمی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں رسولوں اور اس کی ملاقات پر ایمان لاؤ اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تنہا اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو اور فرض زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ یہ عقیدہ لازمان رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے انہوں نے پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے مطالق نہیں جانتا البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتاتا ہوں جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کے آقا بن جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگ لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانی ہے قیامت بھی ان پانچ چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی میح برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے لڑکا یا لڑکی پھر وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس بلالاؤ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ لائیں لیکن ان کا کہیں پتا نہیں تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب جبریل تھے انسانی صورت میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار سات سو ستتر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں پانچ ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ مادہ کے رحم میں نر ہے یا مادہ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار سات سو اٹھتر صفیان نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے ایراج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے گمان و خیال میں وہ آئی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اگر چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو کہ سو کسی کو نہیں معلوم جو جو سامان ناکھوں کی تھنڈک کا ان کے لیے جنت میں چھپا کر رکھا گیا ہے صحیح بخاری حدیث امر چار ہزار سات سو اناسی ابو صالح نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک و کاربندوں کے لیے وہ چیزیں تیار رکھی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا اور کسی کان نے نہ سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا کبھی گمان و خیال پیدا ہوا اللہ کے ان نعمتوں سے واقفیت اور آگاہی تو الگ رہی ان کا کسی کو گمان و خیال بھی پیدا نہیں ہوا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی کہ سو کسی نفس مومن کو معلوم نہیں جو جو سامان آنکھوں کی تھنڈک کا جنت میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے یہ بدلہ ہے کہ ان کے نیک عملوں کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4780 ابراہیم بن منظر نے بیان کیا کہا ہم سے محمد بن فلیح نے کہا مجھ سے میرے والد نے ان سے حلال بن علی نے اور ان سے عبد الرحمن بن نبی عمرہ نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں کہ میں خود اس کے نفس سے بھی زیادہ اس سے دنیا اور آخرت میں تعلق نہ رکھتا ہوں اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو کہ نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہے پس جو مومن بھی مرنے کے بعد پھرکا مال و اسباب چھوڑے اور کوئی ان کا ولی وارث نہیں ہے اس کے عزیز و اقارب جو بھی ہوں اس کے مال کے وارث ہوں گے لیکن اگر کسی مومن نے کوئی قرض چھوڑا ہے یا اولاد چھوڑی ہے تو وہ میرے پاس آ جائیں ان کا ذمہ دار میں ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4781 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارس رضی اللہ عنہ کو ہم ہمیشہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا کرتے تھے یہاں تک کہ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی کہ انہیں ان کے باپوں کی طرف منصوب کرو کہ یہی اللہ کے نزدیک سچی اور ٹھیک بات ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4782 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے خیال میں یہ آیت حضرت انس بن نظر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو اہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے صحیح بخاری حدیث نمبر 4783 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم قرآن مجید کو مصحف کے صورت میں جمع کر رہے تھے تو مجھے صورت الاحذاب کی ایک آیت کہیں لکھی ہوئی نہیں مل رہی تھی میں وہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا تھا آخر وہ مجھے خزیمہ انساری رضی اللہ عنہ کے پاس سے ملی جن کی شہادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مومن مردوں کی شہادت کے برابر قرار دیا تھا وہ آیت یہ تھی اہل ایمان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو اہد کیا تھا اس میں وہ سچے اترے صحیح بخاری حدیث نمبر 4784 سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو آپ کے ساتھ رہنے یا آپ سے الہدگی کا اختیار دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں ضروری نہیں کہ تم اس میں جلدبازی سے کام لو اپنے والدین سے بھی مشورہ کر سکتی ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہی تھے کہ میرے والد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ آئے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے آخر آیت تک میں نے عرض کیا لیکن کس چیز کے لیے مجھے اپنے والدین سے مشورے کی ضرورت ہے کھولی ہوئی بات ہے کہ میں اللہ اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 4785 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی ازواج کوئی اختیار دیں تو آپ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم سے ایک معاملے کے متعلق کہنے آیا ہوں ضروری نہیں کہ تم جلدی کرو اپنے والدین سے بھی مشورہ لے سکتی ہو انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی تھا کہ میرے والدین آپ سے جدائی کا کبھی مشورہ نہیں دے سکتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت جس میں یہ حکم تھا پڑھی کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو سے عجرن عظیمہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا لیکن اپنے والدین سے مشورے کی کس بات کیلئے ضرورت ہے ظاہر ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول اور عالم آخرت کو چاہتی ہوں بیان کیا کہ پھر دوسری ازواج متحرات نے بھی وہی کہا جو میں کہہ چکی تھی اس کی مطابعت موسیٰ بن عائن نے معامر سے کی ہے کہ ان سے زہری نے بیان کیا کہ انہیں ابو سلمہ نے خبر دی اور عبد الرزاق اور ابو صفیان معامری نے معامر سے بیان کیا ان سے زہری نے ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 4786 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت اور آپ اپنے دل میں وہ چھپاتے رہے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ اور زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4786 حشام نے اپنے والد سے سن کر بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جو عورتیں اپنے نفس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرنے آتی تھی مجھے ان پر بڑی غیرت آتی تھی میں کہتی کہ کیا عورت خود اپنے کو کسی مرد کے لیے پیش کر سکتی ہے پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ ان میں سے جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا اس میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی مراد بلا تاخیر پوری کر دینا چاہتا ہے صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار سات سو اٹھاسی آسم اہول نے خبر دی انہیں معاذہ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی کہ ان میں سے آپ جس کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے نزدیک رکھیں اور جن کو آپ نے الگ کر رکھا تھا ان میں سے کسی کو پھر طلب کر لیں جب بھی آپ پر کوئی گناہ نہیں اگر ازواج متحرات میں سے کسی کی باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتے تو جن کی باری ہوتی ہیں ان سے اجازت لیتے تھے معاذہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ایسی صورت میں آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتی تھی انہوں نے فرمایا کہ میں تو یہ ارز کر دیتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اجازت آپ مجھ سے لے رہے ہیں تو میں تو اپنی باری کا کسی دوسرے پر عیسار نہیں کر سکتی اس روایت کی مطابعت عباد بن عباد نے کی انہوں نے آسیم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمر 4789 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں کاش آپ ازواج متحرات کو پردے کا حکم دے دیں اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم اتارا صحیح بخاری حدیث نمر 4790 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو قوم کو آپ نے دعوت ولی ما دی کھانا کھانے کے بعد لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اٹھ جائیں لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا اور جب آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھتا تو آپ کھڑے ہو گئے جب آپ کھڑے ہوئے تو دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے لیکن تین آدمی اب بھی بیٹھے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے اندر جانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد وہ لوگ بھی اٹھ گئے تو میں نے آپ کے خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں تو آپ اندر تشریف لائے میں نے بھی چاہا کہ اندر جاؤں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے بیچ میں دروازے کا پردہ گرا لیا اس کے بعد آیت مذکور عبالہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو صحیح بخاری حدیث نمر 4791 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس آیت یعنی آیت پردے کے شان نزول کے متعلق میں سب سے زیادہ جانتا ہوں جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھی تو آپ نے کھانا تیار کروایا اور قوم کو بلایا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے اور پھر اندر آتے تاکہ لوگ اٹھ جائیں لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کے جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو اللہ تعالیٰ کے ارشاد ومم وراہ حجاب تک اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا اور ان سے حضرت نصر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ سے نکاح کے بعد وطور ولیمہ گوشت اور روٹی تیار کروائی اور مجھے کھانے پر لوگوں کو بلانے کے لیے بھیجا پھر کچھ لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے پھر دوسرے لوگ آئے اور کھا کر واپس چلے گئے میں بلاتا رہا آخر جب کوئی باقی نہ رہا تو میں نے ارز کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو کوئی باقی نہیں رہا جس کو میں دعوت دوں تو آپ نے فرمایا کہ اب دستر خان اٹھا لو لیکن تین اشخاص گھر میں باتیں کرتے رہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کے سامنے جا کر فرمایا السلام علیکم اہل بیت ورحمت اللہ انہوں نے کہا وعلیق السلام ورحمت اللہ اپنی اہل کو آپ نے کیسا پایا اللہ برکت عطا فرمائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کے حجروں کے سامنے گئے اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اس طرح سب سے فرمایا اور انہوں نے بھی احترات عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرح جواب دیا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو وہ تین آدمی اب بھی گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر کہ لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف پھر چلے گئے مجھے یاد نہیں کہ اس کے بعد مائنے یا کسی اور نے آپ کو جا کر خبر کی کہ اب وہ تینوں آدمی روانہ ہو چکے ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس تشریف لائے اور پاؤں چوکھٹ پر رکھا اب آپ کا ایک پاؤں اندر تھا اور ایک پاؤں باہر کیا آپ نے پردہ گرا لیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4793 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ سے نکاح پر دعوتِ ولیمہ کی اور گوشت اور روٹی لوگوں کو کھلائی پھر آپ امہات المومنین کے حجروں کی طرف گئے جیسا کہ آپ کا معمول تھا کہ نکاح کی صبح کو آپ جایا کرتے تھے آپ انہیں سلام کرتے اور ان کے حق میں دعا کرتے اور امہات المومنین بھی آپ کو سلام کرتیں اور آپ کے لئے دعا کرتیں امہات المومنین کے حجروں سے جب آپ اپنے حجرے میں واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جب آپ نے انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پھر آپ حجرے سے نکل گئے ان دونوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے واپس چلے گئے ہیں تو بڑی جلدی جلدی وہ اٹھ کر باہر نکل گئے مجھے یاد نہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چلے جانے کی اطلاع دی یا کسی اور نے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور گھر میں آتے ہی دروازے کا پردہ گرا لیا اور آیتِ حجاب ناصل ہوئی اور سعید ابن ابی مریم نے بیان کیا کہ ہم کو یحجہ بن کسیر نے خبر دی کہا مجھ سے حمید تویل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت نصر رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار سات سو چورانوے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ام المومنین سعودہ رضی اللہ عنہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد قضاء حاجت کے لئے نکلی وہ بہت بھاری بھرکم تھی جو انہیں جانتا تھا اس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے انہیں دیکھ لیا اور کہا کہ اے سعودہ ہاں خدا کی قسم آپ ہم سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتی دیکھئے تو آپ کس طرح باہر نکلی ہیں بیان کیا کہ سعودہ رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں وہاں سے واپس آگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی سعودہ رضی اللہ عنہ نے داخل ہوتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قضاء حاجت کے لئے نکلی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے باتیں کی بیان کیا کہ آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی ہڈی اب بھی آپ کے ہاتھ میں تھی آپ نے اسے رکھا نہیں تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے قضاء حاجت کے لئے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے صحیح بخاری حدیث 4795 اروہ بن زبیر نے بیان کیا ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد اب القائز کے بھائی افلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی لیکن میں نے کہلوا دیا کہ جب تک اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل نہ کرلوں ان سے نہیں مل سکتی میں نے سوچا کہ ان کے بھائی اب القائز نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا مجھے دودھ پلانے والی تو اب القائز کی بیوی تھی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے ارز کیا کہ یا رسول اللہ اب القائز کے بھائی افلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی لیکن میں نے یہ کہلوا دیا کہ جب تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں ان سے ملاقات نہیں کر سکتی اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چچا سے ملنے سے تم نے کیوں انکار کر دیا میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب القائز نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلانے والی تو ان کی بیوی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو وہ تمہارے چچا ہیں اور وہ نے بیان کیا کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھی کہ رضاعت سے بھی وہ چیزیں مثلا نکاح وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں جو نصب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4796 مسعر نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے ابن ابی لیلہ نے اور ان سے حضرت قعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ارز کیا گیا یا رسول اللہ آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے لیکن آپ پر صلات کا کیا طریقہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید ترجمہ اے اللہ ہمارے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور آپ کی اولاد پر بھی جس طرح تُو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر رحمت نازل کی ہے بے شک تُو تعریف کیا گیا بزرگ ہے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما اور آپ کی اولاد پر بھی جیسی برکتیں تُو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کی ہے بے شک تُو تعریف کیا گیا بزرگ ہے صحیح بخاری حدیث سمبر 4797 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے لیکن صلات درود بھیجنے کا کیا طریقہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا کما صلی تعالی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم ابو صالح نے بیان کیا کہ اور ان سے لیس بن سعید نے ان الفاظ کے ساتھ علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم کے الفاظ روایت کیے ہیں ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا کہا ہم سے ابن ابی حازم اور دراوردی نے بیان کیا اور ان سے یزید نے اور انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ کما صلی تعالی ابراہیم و بارک علی محمد و علی محمد اس روایت میں ذرا لفظوں میں کمی بیشی ہے اور ان الفاظ میں بھی یہ درود پڑھنا جائز ہے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا صحیح بخاری حدیث 4798 عوف نے بیان کیا ان سے حسن بسری اور محمد بن سیرین اور خلاص نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بڑے باہیا تھے اسی کے متعلق اللہ کا یہ ارشاد ہے کیا اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عیزہ پہنچائی تھی سو اللہ نے انہیں بری ثابت کر دیا اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے عزت والے تھے صحیح بخاری حدیث 4799 عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے اکرمہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتی اللہ تعالی کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے آجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھل پھڑاتے ہیں اللہ کا فرمان انہیں اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلانے سے آواز پیدا ہوتی ہے پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہت دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم اور بہت اونچا سب سے بڑا ہے پھر ان کی یہی گفتگو چوری چھپے سننے والے شیطان سن بھاگتے ہیں شیطان آسمان کے نیچے یوں نیچے اوپر ہوتے ہیں صفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر رنگلیاں الگ کر کے شیاطین کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیطان ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں پھر وہ شیاطین کو یہ کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتاتے ہیں اس طرح وہ کلمہ ساحر یا کاہن تک پہنچتا ہے کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والے کو بتائیں آگ کا گولہ انہیں آدھ بوچھتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا انگارہ ان پر پڑتا ہے اس کے بعد کاہن اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے ایک بات جب اس کاہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا ایسی طرح ہم سے فلان دن کاہن نے نہیں کہا تھا اسی ایک کلمہ کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا کاہنوں اور ساہروں کی بات کو لوگ سچا جاننے لگتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 4800 ڈیسی طرح ہم شیطer